ہیلو ویوورز آج میں آپ سبھی دوستوں کے لیے ایک نیو اینمی دس سلور ٹائگر کینگ ایکسپلین کرنے جا رہی ہوں جو کہ آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آنے والی ہے یہ اینمی بھی بہت زیادہ اڈوینچر سے بڑھ پور ہے اسی لیے آپ اس کا کوئی بھی پارٹ بلکل بھی سکپ مت کیجئے گا تو بغیر کسی دیری کے سٹارٹ کرتے ہیں اپیسوڈ کے سٹارٹ میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ سوان ایمپیرر نائن ایمپیرر کے ساتھ مل کے بنائی گئی تھی جو کہ گزرتے وقت کے ساتھ مارشل ٹیکنیک کا ایک سورس بن گئی تھی اور یہاں پر ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جو اس کی نائن ایمپیرر ٹیکنیک کو سیکھ لے گا وہ اس سوان ایمپیرر کا سیکنڈ راجہ بن جائے گا اس کے بعد ہمیں یہاں پر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مارشل آرٹ کے ٹکنیکس بھی بدلتی جا رہی تھی اور اس کے بعد دوستو ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر ہر جگہ ہی سپیشلی سوان ورلڈ میں گوڈ آف مارشل بننے کے لیے کوشش شروع کر دیتے ہیں اور یہاں پر سب سے زیادہ سٹرگلنگ تو ہمیں نظر آتی ہے سوان ورلڈ میں جہاں پر ایک طرف تو انسان تھے اور دوسری طرف شیطان اور جبکہ تیسری طرف نائن ینگ مارشل آرٹ کے لوگ تھے جبکہ یہاں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ گوڈ مارشل آرٹ کا ہیومن ٹریپ اب بہت زیادہ بڑا ہو چکا تھا اور یہ خبر تو اب یہاں پر پوری دنیا میں پھیل گئی تھی اب اس بات کی وجہ سے تو ان کے کلین کے لوگ بہت زیادہ مشکل وقت میں سے گزر رہے تھے اس کے بعد یہاں پر ہمیں یانگ وین کی لیو اکیڈمی کو بھی دکھایا جاتا ہے اسی وقت یہاں پر ہمیں ایک ایلڈر ماسٹر بھی دکھائے جاتے ہیں جو کہ وہاں پر اناؤنسمنٹ کر رہے تھے کہ یہاں پر ایک بہت ہی زبردست فائٹنگ ہونے والی ہے جس کی شروعات تو سینگ چوہان اور اس کے ساتھ وانگ فین مل کے کرنے والے ہیں اسی وقت وہاں پر سینگ چوہان آ جاتا ہے جو کہ فانگ فین کو بلاتا ہے اور سینگ چوہان تو وہاں پر آتے ہی وانگ فین کی انسلٹ شروع کر دیتا ہے اور اسے کہنے لگتا ہے کہ تمہارے پاس کوئی بھی ابیلٹیز نہیں اور نہ ہی تم اس قدر امیر آدمی ہو اسی لئے تمہیں ہماری لائبریری صاف کرنی چاہیے تاکہ تم کوئی پیسے کما سکو اور ساتھ میں میں تمہیں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جس لیول تک میں پہنچ چکا ہوں اس لیول تک پہنچنے کا تو تم سوچ بھی نہیں سکتے اسی لئے تم اس فائٹنگ میدان میں بہت برے لگ رہے ہو اب وانگ فین اس کی ساری باتیں ہموشی سے سنتا ہے اور اس کے بعد اسے کہنے لگتا ہے کہ میں تم سے معافی مانگتا ہوں اور میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں تو سینگ چوہان کافی زیادہ گصے میں آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میں اپنا صرف ایک ہاتھ اور اپنا ایک پاؤں یوز کروں گا اس لئے تم فائٹنگ چھوڑ کے نہ جاؤ لیکن وانگ فین تو یہاں پر پھر سے اس کے ساتھ فائٹنگ کرنے کے لیے ایگری نہیں ہوتا اور وہاں سے جانے لگتا ہے تو سونگ چوہان اسے کہنے لگتا ہے کہ تم اگر میدان چھوڑ کے گئے تو یہ میری انسلٹ ہوگی یہ کہہ کر وہ اس کے اوپر ایک وار کرنے لگتا ہے اسی وقت وہاں پر ایک لڑکی آ جاتی ہے جو کس وار کو روک لیتی ہے اسی وقت اسے سونگ چوہان کہنے لگتا ہے کہ تم اس بیکار سے لڑکے کے لیے میرے سامنے کیوں آ رہی ہو تو لو سوامی وانگ فین سے کہنے لگتی ہے کہ تمہیں کیا ہوا ہے تو وہ اسے کہنے لگتا ہے کہ آج تین مارچ ہے تو وہ اسے کہنے لگتی ہے کہ ٹھیک ہے میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی جیسے ہی لو سوامی وہاں سے جانے لگتی ہے تو ایک لڑکا اسے پیچھے سے آواز دے کے کہنے لگتا ہے کہ کل تو تمہاری بھی فائٹنگ ہے لیکن وہ اسے کہنے لگتی ہے کہ میں اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کروں گی یہ کہہ کر وہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں نیکسین میں ہم ان دونوں کو ایک ندی کے پاس بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں جہاں پر وانگ فین ایک پتھر کے اوپر پھول چڑھا رہا تھا اور اسے کہہ رہا تھا کہ ایک سال گزر گیا لیکن میں تمہاری موت کا بدلہ نہیں لے سکا یہاں پر دوستو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ وانگ فین کا بھائی وانگ فین ایک لڑکی سے ملنے کے لیے اس طلاب پر آیا تھا اور وہاں پر وہ مر گیا تھا جیسے ہی وانگ فین کو اس بات کا پتا چلتا ہے تو وہ جلدی سے اس لڑکی کے گھر پہ جاتا ہے لیکن وہ لڑکی اس کے لیے دروازہ نہیں کھولتی اسی وقت وہاں پر ایک اور لڑکی اسے بتاتی ہے کہ وہ اپنی ٹریننگ کرنے کے لیے گئی ہے وانگ فین کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتی اس لیے وہ اپنی بھائی کی موت کی وجہ جاننے کے لیے اس طلاب کے اندر چھلانگ لگا دیتا ہے جہاں پر اسے ایک پلیٹ ملتی ہے تو وانگ فین اس پلیٹ کو پکڑ کے ارادہ کرتا ہے کہ میں اپنے بھائی کی موت کا بدلہ ضرور لوں گا اور وہ یہ بھی کہنے لگتا ہے کہ میں نائن مارشل آرٹ کی ٹکنیک کو ضرور سیکھ لوں گا دراصل دوستو یہاں پر ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ وانگ فین ابھی مارشل آرٹ کی فورت لیول پر تھا وانگ فین اور لوس ویمی آپس میں باتیں کر ہی رہے تھے کہ اسی وقت سونگ چوہن اپنے دوستوں کے ساتھ آ جاتا ہے اور وہاں پر آ کر بھی اس کا مزاق اڑانے لگتا ہے اور وہ وانگ فین سے کہنے لگتا ہے کہ لوس ویمی سے تھوڑا دور ہی رہو کیونکہ اگر تم اس کے ساتھ رہو گے تو اس کا فیوچر بھی برباد ہو جائے گا تو وانگ فین سونگ چوہن سے کہنے لگتا ہے کہ لوس ویمی میری فرنڈ ہے اسی لئے وہ خود ڈیسائٹ کرے گی کہ اسے کس کے ساتھ رہنا ہے اور کس کے ساتھ نہیں رہنا سونگ چوہن کو بھی اس کی بات سن کے تھوڑا گصہ آ جاتا ہے اس سے پہلے کہ وہ اس کے اوپر اٹیک کرتا لوس ویمی درمیان میں آ جاتی ہے تو سونگ چوہن یہاں پر لوس ویمی کے ساتھ بھی تھوڑا رومانٹک ہو کے اسے کہنے لگتا ہے کہ ہم یہاں پر مارشل آرٹ کی ٹیکنیکز کو سیکھنے کے لئے آئے ہیں اس لئے ہمیں یہاں پر بیکار لوگوں پر اپنا ٹائم نہیں ویسٹ کرنا چاہیے اسی وقت وہاں پر کھڑا ہوا ایک اور لڑکا ان لوگوں کو بتانے لگتا ہے کہ کل تو لوس ویمی کی فائٹ بھی ہے اسی وقت وانگ فینگ لوس ویمی سے کہنے لگتا ہے کہ کل جو تمہاری فائٹ ہے تو میں اس میں ضرور جانا چاہیے تو لوس ویمی بھی اسے کہنے لگتی ہے کہ ٹھیک ہے اگر تم چاہتے ہو تو میں اس فائٹ میں ضرور جاؤں گی لیکن اس سے پہلے میں سونگ چوہن کو تم سے دور کر دینا چاہتی ہوں تا کہ وہ تمہیں ڈسٹرب نہ کر سکے اب لوس ویمی کے جانے کے بعد تو سونگ چوہن پھر سے اس کے پاس آتا ہے اور اسے کہنے لگتا ہے کہ بزدن لڑکے لوس ویمی سے تھوڑا دور ہی رہا کرو تو وانگ فین اسے کہنے لگتا ہے کہ اگر میں ایسا نہ کروں تو اسی وقت تو تھوڑا سا آگے آتا ہے اور وہ پتھروں کے پاس جہاں پر اس نے پھول چڑھائے تھے اس جگہ پہ آکے کھڑا ہو جاتا ہے اور اسے کہنے لگتا ہے کہ مجھے یاد آیا یہاں پر تو تمہارا وائی وانگ پن دفن ہے یہ کہہ کر وہ وہاں پر پڑے ہوئے پھول اور پتھروں کو لات مار دیتا ہے اور ہنستے ہوئے اسے کہنے لگتا ہے کہ اگر تم اس بات کا بتلا لینا چاہتے ہو تو کل میدان میں آ جانا اس کے جانے کے بعد تو وانگ فین کو بہت غصہ آنے لگتا ہے اور وہ کہنے لگتا ہے کہ اگر یہ میری انسلٹ کرتا تو چلے گا لیکن یہ میرے بھائی کی انسلٹ کرے یہ میں پرداشت نہیں کر سکوں گا اور وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کے ساتھ فائٹنگ کرنے کے لیے مجھے اپنا روپ تبدیل کرنا ہوگا یہ کہہ کر وہ اپنے موں کے اوپر ایک سلور ٹائگر ماسک لگا لیتا ہے نیکسی میں ہم سونگ چوہان کو دیکھتے ہیں جو کہ فائٹنگ ایریا میں کھڑا ہوا تھا اور سب لوگوں کے سامنے کہہ رہا تھا کہ وانگ فین آج یہاں پر نہیں آسکتا لیکن پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ لوگوں کی بھیڑ میں پیچھے چھپا ہوا میری باتیں سن رہا ہے تو میں اسے اوپن چیلنج کرتا ہوں کہ وہ یہاں پر آ کے میرے ساتھ فائٹنگ کرے اور میں تمہیں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آج تم فائٹنگ کے لیے نہیں آئے تو میں ہمیشہ اسی طرح سے تمہارے بھائی کی انسلٹ کرتا رہوں گا اسی وقت ہم وانگ فین کو دیکھتے ہیں جو کہ اڑتا ہوا اس کے سامنے آ جاتا ہے تو سانگ چوہان اسے کہنے لگتا ہے کہ تم کون ہو کیونکہ سلور ٹائگر نے اپنے موہ کے اوپر ماسک چڑھا رکھا تھا تو سلور ٹائگر اسے کہنے لگتا ہے کہ میں جو بھی ہوں لیکن مجھے تمہاری باتیں بلکل بھی اچھی نہیں لگ رہی اب یہ سن کے تو سانگ چوہان کو اور بھی گصہ آتا ہے اور وہ اس پر اٹیک کرنے لگتا ہے اسی وقت یہاں پر سلور ٹائگر لیکن ہم اسے نہیں جانتے کیونکہ اس نے ہماری اکیڈمی کا یونی فارم پہن رکھا ہے تو دوسری لڑکیوں سے بتانے لگتی ہے ہماری اکیڈمی ہیومین ریس کی نمبر وان اکیڈمی ہے اس لئے یہاں پر کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں وہ داؤ ماسٹرز بھی اس بات کے بارے میں نہیں جانتے اس کے بعد وہ لڑکی دوسری لڑکی کے تھوڑا پاس ہو کے اسے کہنے لگتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ جس طرح یہ سینگ چوہان کو مار رہا ہے یہ اس کو نہیں چھوڑے گا تو دوسری لڑکی بھی کہنے لگتی ہے کہ ہاں اسے ضرور اس سے سبق سکھانا چاہیے کیونکہ وہ ہر وقت سب لوگوں کے انسلٹ کرتا رہتا ہے اور دوسری طرف ہم ان دونوں کو دیکھتے ہیں یہاں پر ان کی فائٹ زور و شور سے چل رہی تھی اور سینگ چوہان جو اس کے اوپر ایک دم سے اٹیک کرنے لگتا ہے لیکن سلور ٹائگر بھی پیچھے نہیں رہتا اور اس کے اوپر ایک زبردستی ٹیکنیک کے ساتھ اس کے اوپر اٹیک کرتا ہے اب یہ دیکھ کے تو ایلڈر ماسٹر ایک دم سے حیران رہ جاتے ہیں اور یہ کہنے لگتے ہیں کہ یہ تو ہمارے داؤ آرٹ کی منٹور ٹیکنیک ہے جس کو تو بڑے بڑے یوزرز بھی نہیں کر سکتے لیکن پتا چل رہا ہے کہ یہ ماسک والا لڑکا تو اس ٹیکنیک میں بہت ہی زیادہ ماہر ہے اسی وقت یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سانگ چوہن تھوڑا گائل ہو جاتا ہے لیکن اس کو بچانے کے لئے اس کا بھائی میدان میں آتا ہے اور آتے ہی وانگ فین سے کہنے لگتا ہے کہ تم نے میرے بھائی پر اٹیک کیا ہے اس لئے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا یہ کہ کر اس کا بھائی وانگ فین کے اوپر ایک زوردار اٹیک کرنے ہی والا تھا کہ وانگ فین جلدی سے اپنی منٹور ٹیکنیک کا یوز کرتے ہوئے اس کے اٹیک کو بھی ڈوج کر دیتا ہے یہ دیکھے تو اس کا بھائی ہوا میں جاتا ہے تاکہ اس پہ وار کر سکے تو یہاں پر سلور ٹائگر ایک دم سے اس کے اٹیک کو پھر سے روک لیتا ہے اور اسے یہ کہنے لگتا ہے مجھے پتا ہے کہ تم ایک سمجھدار آدمی ہو لیکن میں صرف سینگ چوہن کو سبق سکھانا چاہتا تھا کہ لوگوں کی انسلٹ نہ کیا کرے اس لئے تم ہمارے درمیان میں نہ آؤ اسی وقت یہاں پر ہم وائس ٹین کو دیکھتے ہیں جو کے درمیان میں کھڑے ہوئے اپنے تمام ایلڈر ماسٹرز کو بتا رہے تھے کہ یہ ہماری اکیڈمی کا ایک سٹوڈنٹ ہے اسی لئے میں اسے اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس نے بہت ہی زبردست قسم کے ٹیکنیک یوز کی ہیں اور ساتھ میں میں اس کا نام آپ سے سلور ٹائگر رکھتا ہوں اس کے بعد وانگ فین اس فائٹ میں سے چلا جاتا ہے اور دوبارہ پھر سے آکے اسی پاؤن پر بیٹھ جاتا ہے جہاں پر اس کے بھائی کی موت ہوئی تھی اور اپنا ماسک اتار دیتا ہے رات کے ٹائم وہ جیسے ہی اپنی اکیڈمی واپس آتا ہے تو سب لوگ وہاں پر سلور ٹائگر کے بارے میں ہی بات کر رہے تھے اسی وقت اس کے سامنے لوس وامی آ جاتی ہے اور اسے بتانے لگتی ہے کہ میں نے کمپیٹیشن کو ون کر لیا ہے اور اب میں ٹاپ ٹین میں آ چکی ہوں اس کے بعد اسے کہنے لگتی ہے کہ کل تم میری فائٹ دیکھنے کے لیے ضرور آنا یہ کہہ کر اسے بائے بولتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد سلور ٹائگر اپنے روم میں آتا ہے اور کلپٹیویشن کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے اسی وقت اس کا دوست زی شاہ وہاں پر آ جاتا ہے اور اسے سلور ٹائگر کے بارے میں بتانے لگتا ہے اور وہ اسے یہ بھی بتانے لگتا ہے کہ سلور ٹائگر نے آج بہت زبردست قسم کی فائٹ کی تھی وہ ایک بہت زبردست قسم کا فائٹر ہے تو وانگ فین یہاں پر تھوڑا کبرا جاتا ہے کہ کہیں اسے میری حقیقت کے بارے میں پتا تو نہیں چل گیا تو وانگ فین اپنے دوست سے کہنے لگتا ہے کہ کیا تم سلور ٹائگر کو جانتے ہو کہ آہے وہ کون لڑکا ہے تو وہ اسے کہنے لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ کوئی سوانگ فائملی کا دشمن ہے اسی وجہ سے تو اس نے ان دونوں بھائیوں کو بہت زیادہ پیٹا اور ان دونوں کی پٹائی کرنے کے بعد وہ میدان سے ایک دم گائب ہو گیا وہ ایک ہماری اکیڈمی کا لڑکا تھا جس نے اپنے موں کے اوپر ماسک لگا رکھا تھا تو زی شاہ اسے یہ بھی کہنے لگتا ہے کہ میں نے اس کا پیچھا کرنے کی کوشش کی لیکن وہ میرے ہاتھ ہی نہیں آیا مجھے تو لگتا ہے کہ وہ کوئی تیچر ہے جس کے پاس بہت زیادہ ہٹن ٹیکنیکس موجود ہیں تو وانگ فین اسے کہنے لگتا ہے کہ آہے تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ سانگ فیملی کا دشمن ہے اور وہ اسے یہ بھی بتانے لگتا ہے کہ سانگ فیملی کے فادر سانگ ہیلن نے ایک ہی نام رکھ دیا ہے کہ جو بھی کوئی سلور ٹائگر کو پکڑ کے لے کی آئے گا وہ اسے بہت زبردست میجیکل پلز دیں گے اسی لئے ہمارے کلین کے لوگ اب بہت زیادہ کیئر فل ہو گئے ہیں کہ انہیں کہیں پہ بھی سلور ٹائگر نظر آیا تو وہ اس کو پکڑ لیں گے اور مجھے تو اب بچارے سلور ٹائگر کی فگر ہونے لگی ہے کیونکہ اب اس کو اور بھی زیادہ کیئر فل ہونا پڑے گا تو زی شاو پھر اسے یہ کہنے لگتا ہے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے اب تم اپنا کام کرو اور میں باہر جا رہا ہوں تاکہ میں سلور ٹائگر کو دھون سکوں نیکسین میں ہم سلور ٹائگر کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے روم کی صفائی کر رہا تھا اسی وقت وہاں پر لوس وامی آتی ہے اور اسے کہنے لگتی ہے کہ تم آج میری فائٹ دیکھنے کیوں نہیں آئے اسی وجہ سے تو آج کی یہ فائٹ میں ہار چکی ہوں لیکن ابھی مجھے اور بھی کچھ ٹیکنیک سیکھنی ہے کیا تم میرے ساتھ پریکٹیس کے لیے چلو گے تو وانگ فین اسے ریفیوز کر دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم ابھی فائٹنگ کر کے آئی ہو اس نے تمہیں ریسٹ کرنا چاہیے لیکن وہ اسے فورس کرتی ہے اور اسے لے کے وہاں سے چلی جاتی ہے اب جیسے ہی وہ دونوں باہر آ جاتے ہیں تو یہاں پر وانگ فین لوس ویمی کو کچھ ٹیکنیک سکھاتا ہے لوس وامی کو پریکٹس کروانے کے بعد وانگ فین وہاں سے جانے لگتا ہے تو اس کے سامنے ایک آدمی آ جاتا ہے جو کہ اسے کہنے لگتا ہے کہ میں سینگ فیملی سے بیجا گیا ہوں اس لیے تمہیں چپ چپ میرے پیچھے چلنا ہوگا وانگ فین چپ چپ ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے لیکن ان دونوں کو جاتے ہوئے جی شاو دیکھ لیتا ہے تو جی شاو اسے وقت بھاگا بھاگا لوس وامی کی بھڑی بہن کے پاس جاتا ہے جو کہ ایک مارشل آل کی ٹیچر تھی اور اسے جا کے ساری بات بتاتا ہے کہ سینگ فیملی کے بیٹوں نے کل سلور ٹائگر سے بہت زیادہ مار کھائی اس لیے وہاں وانگ فین کو پریشان کر رہے ہیں تو ٹیچر لوس سے کہنے لگتی ہے کہ ہمارے یہاں پر آ کے ہمارے سٹوڈنٹ کو کوئی بھی نہیں لے کے جا سکتا یہ کہہ کر وہ فوراں سے اڑ کے وہاں سے وانگ فین کے سامنے پہنچ جاتی ہے اور ان لوگوں سے کہنے لگتی ہے کہ تم لوگ اس طرح سے وانگ فین کو نہیں لے کے جا سکتے ہو وہ لوگ وانگ فین کو چھوڑ کے وہاں سے جانے لگتے ہیں لیکن سانگ فیملی کا ایک آدمی وانگ فین کے پاس آ کے اسے کہنے لگتا ہے کہ اگر تمہیں سلور ٹائگر کے بارے میں کوئی بھی انفرمیشن حاصل ہے رات ہو کیونکہ وہ اپنے بھائی کے قاتل کا بدلہ لینا چاہتا تھا اسی لئے وہ اسی والی ندی کے پاس بیٹھ کے کلٹیویشن کر رہا تھا جیسے ہی اس کو پتا چلتا ہے کہ رات ہو گئی ہے فوراں سے اڑ کے وہ سانگ فیملی میں آ جاتا ہے اور یہاں پر سانگ فیملی تو پہلے ہی اس کے استقبال کے لیے تیار تھی جیسے ہی وہ وہاں پر آتا ہے تو سانگ ہولن اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ وہاں پر موجود تھے اور جیسے ہی سلور ٹائگر کو دیکھتے ہیں تو اسے کہنے لگتے ہیں کہ کیا تم وانگ فین کو جانتے ہو تو وانگ فین انہیں کہنے لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تم سلور ٹائگر کو اس لیے بلا رہے تھے تاکہ تم اپنے بیٹوں کا بدلہ لے سکو اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور بول پاتا تو سانگ چوہان فوراں سے آگے آتا ہے اور اسے کہنے لگتا ہے کہ آج تو میں تمہیں یہاں سے نہیں جانے دوں گا سانگ چوہان جیسے ہی فائٹنگ کے لیے آگے آنے لگتا ہے تو اس کا ایک سینک فوراں سے آگے آ جاتا ہے اور اسے کہنے لگتا ہے کہ بوس میرے ہوتے ہوئے آپ ان کے ساتھ فائٹنگ نہیں کر سکتے اس کے بعد یہاں پر ہم سونگ باؤ کو دیکھتے ہیں جو کہ فوراں سے سلور ٹائگر کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے آتا ہے اسی وقت سلور ٹائگر بھی اپنی بلو داؤ مارشل سول کو باہر نکال لیتا ہے اور اس کے ساتھ فائٹنگ کے لیے تیار ہو جاتا ہے یہ دیکھ کے سونگ باؤ ڈار جاتا ہے اور اسے کہنے لگتا ہے کہ پوری اکیڈمی میں اتنی زیادہ سپیشل ٹیکنیک کسی کے پاس نہیں ہے اسی لئے مجھے اس بات کا پکا جقین ہے کہ تم ہماری اکیڈمی کے ہو ہی نہیں اسی لئے تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم کس جگہ سے آئے ہو اب یہ دیکھ کے تو سونگ ہیلن بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اور اسے کہنے لگتے ہیں کہ یہ ٹیکنیک تو تو اتنی کم عمری میں کسی کے پاس بھی نہیں پچھلے سال بس ٹیچر لو ہی ایک ایسی لڑکی تھی جس کے پاس یہ ٹیکنیک تھی اس لئے یہ ٹیکنیک تمہارے پاس کہاں سے آئی تمہیں ہمیں یہ سب کچھ بتانا ہوگا لیکن سلور ٹائگر اس کو کوئی جواب نہیں دیتا تو وہ گصے میں آ کے اس کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے اب یہاں پر سلور ٹائگر بھی چپ نہیں رہتا اور اس کے ساتھ کوب لڑائی شروع کر دیتا ہے اب اسی وقت سونگ ہیلن اس بات کو محسوس کر لیتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ فائٹنگ میں جیت نہیں سکتا اسی لئے وہ اسے چھوڑ دیتا ہے لیکن جانے سے پہلے سلور ٹائگر اسے یہ پوچھتا ہے کہ تم وانگ فین کو کچھ بتانے والے تھے تو اس کا فادر اسے بتانے لگتا ہے کہ جس دن اس کے بھائی کی موت ہوئی تھی اسی دن میں نے زینگ شوشان کو اس کے روم میں سے نکلتا ہوا دیکھا تھا سلور ٹائگر اسے تھانکس بولتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے اور اس کے جانے کے بعد ہی سینگ شوہان کے بیٹے اس سے پوچھنے لگتے ہیں کہ آپ نے اسے یہاں سے کیوں جانے دیا تو وہ اپنے بیٹوں کو بتانے لگتا ہے کہ اگر تمہیں اس کے ساتھ فائٹنگ کرنا ہوگی تو تمہیں خود کو اور زیادہ مضبوط بنانا ہوگا اور میں نے آج پھر اسے اس لئے یہاں سے جانے دیا کیونکہ اس کے پاس بلو مارشل داو ٹیکنیک ہے جس کا مقابلہ میرے لئے تو کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہوگا اور میں اب سلور ٹائگر کا مقابلہ کرنے کے لئے پرپل کوئنزی ٹیکنیک کو سیکھنے کے لئے جا رہا ہوں اس لئے جب تک میں وہاں سے واپس نہیں آتا اس لئے جب تک میں وہاں سے واپس نہیں آتا تو فیملی کے سارے معاملات کو اب تم ہینڈل کرو گے یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں اب دوسری طرف ہم سلور ٹائگر کو دیکھتے ہیں جو کہ بھاگا ہوا جا رہا تھا تاکہ وہ زینگ سو جن کو مار سکے کیونکہ وہ ہی اس کے بھائی کا قاتل تھا کیونکہ اسے یہ بات بھی یاد آتی ہے کہ زینگ سو جن ہی وہ آدمی ہے جو اس کے بھائی کی گل فرنڈ کو پسند کرتا تھا لیکن وہ یہ دیکھتا ہے کہ رات بہت زیادہ ہو گئی ہے اس لئے وہ کہتا ہے کہ میں اس کو مارنے کے لئے صبح جاؤں گا جیسے ہی وہ اپنے اکیڈمی میں واپس آتا ہے کہ زینگ سو جن کو کسی نے مار دیا ہے اور اس کی لاش اوپر فیفت فلور پہ بڑی ہوئی ہے اب یہ سن کے تو سلور ٹائگر پریشان ہوتا ہے کہ میں تو یہاں پر ہوں پھر اس کو پتا نہیں کس نے مارا اسے وقت جہاں پر ہم زینگ سو جن کے بھائی کو دیکھتے ہیں جو کہ بہت ہی پریشان بیٹھا ہوا تھا اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میرے بھائی کے موں کے اوپر بہت ہی بری طرح سے نشان پڑے ہیں جیسے اسے کسی بیڑیا نے کٹا ہو اور مجھے پکا پتا ہے کہ یہ کام ولف ریس کے لوگوں کا ہے اور یہاں پر ٹیچر لو بھی جیسے ہی اس کی لاش کو دیکھتی ہیں تو وہ بھی یہی کہنے لگتی ہیں کہ مجھے پکا یقین ہے کہ یہ کام ولف ریس کے لوگوں کا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ ہمارے لوگوں کو مار چکے ہیں لیکن وانگ فینگ تو یہاں پر کسی الگ ہی سوچ میں نظر آتا ہے کیونکہ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے تو یہ کسی اور کا ہی کام لگتا ہے اسی وقت وانگ فینگ کے پاس ٹیچر لو آ جاتی ہے تو وہ انہیں یہ کہنے لگتا ہے کہ کیا آپ میرے بھائی کے قاتل کے بارے میں جانتی ہیں تو ٹیچر لو اسے کہنے لگتی ہیں کہ ماسٹرز اس بات کے بارے میں ابھی تحقیق کر رہے ہیں جیسے ہی ہمیں کچھ پتا چلے گا تو ہم تمہیں ضرور بتائیں گے نیکس سین میں ہم وانگ فینگ کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے کمرے میں موجود تھا اور اسے ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں اسی وقت اسے اپنی کھڑکی کھول کے دیکھی جو آدمی اسے چھپ کے دیکھ رہا تھا جیسے ہی اس نے ریکھا کہ وانگ فینگ نے اسے دیکھ لیا ہے وہاں سے باغنا شروع کر دیتا ہے اب یہاں پر وانگ فینگ بھی اپنے سلور ٹائگر روپ میں آ جاتا ہے اور اس کے پیچھے باغنا شروع کر دیتا ہے تو وہ آدمی اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کرتا ہے وولف ریس سے ہے جیسے ہی سلور ٹائگر اسے وولف بنا ہوا دیکھتا ہے تو سلور ٹائگر فوراں سے اس کے اوپر ایک اٹیک کرتا ہے جس سے وہ بیڑیا ایزیلی بچ جاتا ہے اس کے بعد پھر سے ہم سلور ٹائگر کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنی بہت زیادہ سپیرز نکال لیتا ہے اور وہ سپیرز کی مدد سے وہ اس کے اوپر اپنی سوٹس کی برساتھ شروع کر دیتا ہے اب اس اٹیک کی وجہ سے تو وہ وولف بری طرح گائل ہو جاتا ہے اور سلور ٹائگر سے کہنے لگتا ہے کہ مجھے مار دو لیکن سلور ٹائگر اسے کہنے لگتا ہے کہ سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ یینگ کو کس نے مارا لیکن وہ اسے کچھ بھی نہیں بتاتا اور اسی وقت وہ وہاں پر مار جاتا ہے اسی وقت سلور ٹائگر کھڑا ہو کہ وہاں پر یہ سوچنے لگتا ہے کہ اپنے بھائی کے قاتل کا پتہ تو میں لگوا کر ہی رہوں گا اگلی صبح ہم اکیڈمی میں اس بھیڑیے کی لاش پڑی ہوئی دیکھتے ہیں جس کے اوپر سلور ٹائگر کنگ نے کچھ لکھا ہوتا ہے جو کہ ایلڈر ماسٹرز کے لیے ایک میسیج تھا تو ماسٹر ڈین یہ دیکھتے ہوئے ٹیچر لو سے کہنے لگتے ہیں کہ مجھے اپنے سٹوڈنٹ کے اوپر بہت زیادہ پراؤڈ فیل ہو رہا ہے کیونکہ اس نے وولف کو بھی مار دیا ہے اس بات کا مطلب تو یہ ہوا کہ سلور ٹائگر تم سے بھی زیادہ پاور فل ہے اسی لیے سبھی کلین کے لوگوں میں یہ میسیج فارورڈ کر دو کہ سلور ٹائگر کنگ بہت زیادہ پاور فل ہے اور اسی نے ہی وولف کو مارا ہے اب ان دونوں کی باتیں تو وہاں پر وانگ فین کھڑا ہوا بھی سن رہا تھا نیکسین میں ہمیں کیلڈر ماسٹر کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے ایک کمپینین سے کہہ رہے تھے کہ جب تم نے وانگ فین کے بھائی کو مارا تھا تو کیا تمہیں کسی نے دیکھا تو نہیں تھا تو وہ اسے کہنے لگتا ہے کہ ماسٹر مجھے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا تو وہ اسے کہنے لگتا ہے کہ ہمیں سلور ٹائگر کنگ کو بھی اب اپنے رستے سے ہٹانا ہوگا ورنہ ہماری بہت سالوں کی محنت زائع ہو جائے گی نیکسین میں ہم وانگ فین کو دیکھتے ہیں جو کہ لائبریری میں بک ساف کر رہا تھا اسی وقت وہاں پر لوس ویمی آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تمہیں ماسٹر دین بلا رہے ہیں اور وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے وہاں سے لے کے جانے لگتی ہے اسی وقت ان کے رستے میں ٹیچر لو آ جاتی ہے اور ٹیچر لو لوس ویمی سے کہتی ہے کہ تم میرے ساتھ چلو جبکہ وہ وانگ فین سے کہتی ہے کہ تم اندر ماسٹر کے پاس جاؤ جیسے ہی وہ ماسٹر دین کے پاس آتا ہے تو ماسٹر دین اسے کہنے لگتے ہیں کہ میں سلور ٹائگر سے بہت زیادہ امپریس ہوں اور میں اسے اپنا پرسنل ڈیسائپل بنانا چاہتا ہوں اور اس نے بہت زیادہ کم عمری میں بہت بڑی بڑی ٹیکنیکس کو سیکھ لیا ہے جو سیکھنا ہر ایک کے لیے بہت زیادہ ناممکین ہوتا ہے پھر وہ اسے اپنی سپیر دیتے ہیں اور ساتھ میں ایک پل بھی دیتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ جب تم سلور ٹائگر سے ملوگے تو یہ چیزیں اسے دے دینا سلور ٹائگر ان سے وہ پلز اور وہ ویپن لے لیتا ہے اس کے بعد وہ جیسے ہی باہر آنے لگتا ہے تو اسے لوس ویمی ملتی ہے لوس ویمی اسے اپنی بہن کے بارے میں بتاتی ہے جو کہ دس دن کے لیے پریکٹس کرنے کے لیے وہاں سے باہر جا رہی تھی وانگ فین جیسے ہی اپنے روم میں آتا ہے تو اس پل کو کھا لیتا ہے اور اپنے آپ کو بہت زیادہ پاورفل محسوس کرنے لگتا ہے اسی وقت وانگ فین یہ بھی سوچنے لگتا ہے کہ اب مجھے اس ویپن کے ساتھ بھی پریکٹس کرنی ہوگی اسی لیے وہ اپنے کمرے میں ہی اس کے ساتھ پریکٹس شروع کر دیتا ہے نیکسین میں وانگ فین جیسے ہی اپنی اکیڈمی پر پہنچتا ہے تو وہاں پر اسے بورٹ کے اوپر ایک نوٹس لگا نظر آتا ہے جس میں وائلڈ وولف کا ایک آدمی جس کا نام قوان لینگ تھا وہ سلور ٹائگر کینگ کو اپنے ساتھ لڑنے کے لیے بولتا ہے اور کہتا ہے تین دن کے بعد یہ فائٹ ہوگی تو یہاں پر وانگ فین یہ سوچنے لگتا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ آدمی مجھے اچھے طرح سے جانتا ہے جیسے ہی وہ آگے جاتا ہے تو اسے اپنا دوست گائل نظر آتا ہے اسی وقت وہ زیشہوں کے پاس جاتا ہے اور اسے پوچھنے لگتا ہے کہ تمہیں کیا ہوا تو وہ اسے بتاتا ہے کہ مجھے قوان فین نے مارا ہے اب یہاں پر وانگ فین کو یہ بات سن کے بہت زیادہ گصہ آنے لگتا ہے اور وہ فوراں سے سلور ٹائگر بن کے وہاں سے چلا جاتا ہے تاکہ وہ قوان لانگ کو مار سکے جیسے ہی وہ وائل وولز کلین میں آتا ہے تو سامنے ہی اسے قوان لانگ بیٹھا ہوا مل جاتا ہے اور وہ اسے کہنے لگتا ہے کہ سلور ٹائگر آج تو میں تمہیں مار کر ہی رہوں گا کیونکہ یہاں پر میں نے تمہیں خود ہی بلایا ہے میں اس بات کو بہت اچھی طرح سے جانتا تھا کہ تم وانگ فین کے دوست ہو اسی لئے میں نے وانگ فین کے دوست کو کسی سے مروایا ہے تاکہ زی شاو یہ بات وانگ فین کو بتائے اور جیسے ہی وانگ فین یہ بات سلور ٹائگر کو بتائے تو وہ مجھے مارنے کے لئے یہاں پر پہن جائے وہ دونوں آپس میں باتیں کر ہی رہے تھے کہ اسی وقت وہاں پر ایک لڑکی آتی ہے جس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی سوٹ ہوتی ہے اور اس کا موہ کپڑے سے ڈکا ہوا تھا اور اسی وقت وہاں پر ایک اور آدمی آتا ہے جو اپنا نام ٹیان مین بتاتا ہے اسی وقت وہاں پر ایک ڈیمن کلین کا آدمی بھی آ جاتا ہے جو کہ اپنا نام ہو فین بتاتا ہے اب سلور ٹائگر جیسے ہی ان سب لوگوں کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ ان لوگوں کا مطلب مجھے مارنا نہیں بلکہ اس کے پیچھے تو کوئی اور ہی راز چھپا ہے اسی وقت سلور ٹائگر یہاں پر اپنی سپیر پاورز کو نکالتا ہے اور ان سب کے اوپر ایک ہی جٹکے میں بہت زیادہ سوٹس کے ساتھ حملہ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے تو وہ سب لوگ باری باری گائل ہو کے گھرنا شروع ہو جاتے ہیں اور ان پر باری آتی ہے اس لڑکی کی جیسے ہی سلور ٹائگر اس کے اوپر اپنی سپیر سے حملہ کرتا ہے تو اس کا نکاب اس کے موہ سے ہٹ جاتا ہے وہ لڑکی اور کوئی نہیں بلکہ لو سوامی کی بہن لو ٹیچر تھی اب یہ دیکھتا ہوا تو یہاں پر وانگ فین بھی بہت زیادہ شوکت رہ جاتا ہے جیسے ہی وانگ فین ٹیچر لو کو دیکھتا ہے تو وہ انہیں ٹھیک سے پہچان نہیں پاتا تو اس لیے وہ اس لڑکی کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے آگے جاتا ہے لیکن وہ جیسے ہی آگے بڑھنے لگتا ہے اسے وقت ماسٹر دین وہاں پر آ جاتے ہیں اور اسے سٹاپ کر دیتے ہیں اب جیسے ہی وہ لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ماسٹر دین آ گئے ہیں تو وہ سٹاپ لوگ وہاں سے باگ جاتے ہیں اور ماسٹر دین سلور ٹائگر کو روکتے ہوئے اسے کہنے لگتے ہیں کہ سلور ٹائگر ہمیں ان کے ساتھ ابھی فائٹنگ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ سب لوگ تو ڈیمن کلین کے لوگ ہیں اور اگر ہم لوگ ان کے ساتھ فائٹنگ کریں گے تو یہاں پر تو ایک گریٹ وار شروع ہو جائے گی اس لیے ابھی ہمیں رکے رہنا چاہیے یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں جبکہ سلور ٹائگر تو وہاں پر ہی کھڑا رہتا ہے اور مسلسل اس لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اس کی شکل مجھے جانی پہ جانی لگ رہی ہے نیکسین میں ہم وانگ فین کو دیکھتے ہیں جو کہ اکیڈمی میں کھڑا ہوا تھا اسی وقت اس کے پاس ایک ایلڈر ماسٹر آتے ہیں جیسے ہی وہ ایلڈر ماسٹر وانگ فین کے پاس آتا ہے تو اسے بتانے لگتا ہے کہ میں ٹائگر ڈیمن کی پاورز دیکھ کے بہت زیادہ امپریس ہو گیا ہوں اور میں اس سے تھوڑا گبرا بھی گیا ہوں اسی لئے آج میں تم ایک حقیقت بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارے بھائی وانگ فین کو میں نے ہی مارا تھا تو وانگ فین کو اس کی بات سن کے بہت گصہ آنے لگتا ہے تو وہ اسے کہنے لگتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا تو وہ اسے یہ بتانے لگتا ہے دراصل وہ میرے رستے میں آنے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ میری بیٹی کے ساتھ مل کے بلڈ فاکس لائن کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور جیسے ہی میں نے تمہارے بھائی کو مارنے کی کوشش کی تو وہ یہ قتل کرتے ہوئے تو مجھے وہاں پر زوانگ شن نے بھی دیکھ لیا اسی لئے میں نے ایک بیڑیے کی مدد سے زوانگ شن کو بھی مروا دیا لیکن میں سلور ٹائگر کی پاورز سے بہت زیادہ امپریس ہوا ہوں اسی لئے کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ سلور ٹائگر اصل میں کون ہے اسی وقت ماسٹر ڈین بھی وہاں پر آ جاتے ہیں اب وہ ماسٹر ڈین کو دیکھ کے تھوڑا سا گھبرا جاتا ہے تو ماسٹر ڈین اسے کہنے لگتے ہیں کہ تم اتنے دن سے نظر نہیں آ رہے تھے آہر تم کہاں پر تھے اسی وقت وہاں پر جنرل ماسٹر آ جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ میں بتاتا ہوں کہ اصل میں یہ کہاں پر تھا کیونکہ یہ ڈیمن کلین کا ہی ایک آدمی ہے تو اس لئے یہاں پر ہماری چاسوسی کرنے آیا ہے یہ کہکر جنرل ماسٹر اس کے اوپر ایک اٹیک کرتے ہیں اور اسے دور گرا دیتے ہیں اور وانگ فین سے کہنے لگتے ہیں کہ یہ تلوار پکڑو اور تم اس کا قتل کر سکتے ہو اور اپنے بھائی کا بدہ لے سکتے ہو وانگ فین اسے نہیں مارتا تو وہ اسے کہنے لگتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اسے جیل میں بند کر دیں گے تاکہ اسے کڑی سے کڑی سزا مل سکے اس کے بعد وہ اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اب دوسری طرف ہم ڈیمن کلائن کے یانگ ماسٹر کو دیکھتے ہیں جو کہ اس بات کی وجہ سے کہ ان کا جاسوس پکڑا گیا ہے کافی زیادہ پریشان نظر آ رہے تھے اب یہاں پر جنرل ماسٹر کو دیکھتے ہیں جو کہ وانگ فین سے کہنے لگتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ سلوار ٹائگر کنگ اور کوئی نہیں بس تم ہی ہو اور میں تمہیں کافی دیر سے ابزرف کر رہا ہوں اور میں نے اپنی پاورز کے ذریعے بھی اس بات کو جانا ہے کہ سلوار ٹائگر کنگ تم ہی ہو کیونکہ تم ہی وہ لڑکے ہو جتنے اتنی چھوٹی عمر میں بلو مارشل داؤ سول کی پاورز کو حاصل کر لیا ہوا ہے اور تمہارے علاوہ تین اور لوگ تھے جس میں سے ایک میرا اپنا بیٹا تھا جس نے بلو مارشل داؤ سول حاصل کر لی ہوئی تھی اور اس کے علاوہ وہ گولڈن مارشل داؤ سول بھی حاصل کرنا چاہتا تھا لیکن اس سے پہلے کہ وہ یہ حاصل کر پاتا وہ مرا گیا اور باقی دو لوگ بھی اسی جیتو جہد میں مارے گئے لیکن میں اپنے آپ کو ان لوگوں کی موت کا قصور وار سمجھتا ہوں اس لیے اب میں دوبارہ کوئی گلتی نہیں کرنا چاہتا اس لیے تمہیں سیف کرنے کے لیے سب سے پہلے میں تین کام کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے میں تمہارے ساتھ تمہارے ہوم لینڈ جانا چاہتا ہوں تاکہ میں تمہاری فیملی کو وزٹ کر سکوں دوسرے نمبر پر میں تمہارے لیے ایک نیو سیلور ٹائگر ماسک بنانا چاہتا ہوں تاکہ تمہیں کوئی پہچان نہ سکے اور تیسے نمبر پر میں تمہیں پندرہ دن کے لیے یو لنگ ٹاور بھیجنا چاہتا ہوں تاکہ تم اور ٹریننگ حاصل کر سکو تو وانگ فین انہیں کہنے لگتا ہے کہ میں بہت زیادہ ورک ہارٹ کروں گا یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے نیکسین میں ہم وانگ فین کو دیکھتے ہیں جو کہ لائیوری میں بیٹھا ہوا ایک بک پار رہا تھا اسی وقت اسے لائف اور دیکھ ٹیکنیک کا پتہ چلتا ہے تو وانگ فین کہنے لگتا ہے کہ جیسے ہی میں اس ٹیکنیک کو سیکھوں گا تو میں جلدی ہی پرپل کوئنجی ٹیکنیک کو بھی سیکھ لوں گا اسی وقت یہاں پر ہم وانگ فین کے پاس دیکھتے ہیں کہ لوس میمی آ جاتی ہے اور اسے بہت ہی ایک سائٹمنٹ میں بتانے لگتی ہے کہ میں نے گرین لنگجی ٹیکنیک کو سیکھ لیا ہے تو وہ اپنے سارے ہیومن کلین کو خطرے میں ڈال دے گا اس کی بات سن کے تو سبھی لوگ ڈڑنے لگتے ہیں لیکن وہ اپنی بات مکمل کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے نیکسین میں ہم وانگ فین کو دیکھتے ہیں جو کہ جرنل ماسٹر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور وہ اسے کہہ رہے تھے کہ ڈیمن کلین کے لوگ بہت زیادہ پاور فل ہیں اور اس سے پہلے کہ تم ان لوگوں کے ساتھ فائٹنگ کرو تو سب سے پہلے میں تمہیں لنگیو ٹاور پر لے کے جانا چاہتا ہوں اگلے ہی دن وہ اسے لنگیو ٹاور پر لے جاتے ہیں اور جیسے ہی وہ اس ٹاور کے اندر جاتے ہیں تو سامنے بہت زیادہ پلز بن رہی تھی تو یہاں پر ایلڈر جینگ اسے یہ بھی کہنے لگتے ہیں کہ اگر ان میجیکل پلز کا بہت زیادہ استعمال کر لیا جائیں تو یہ ہمارے لیے خطرے کا باعث بن سکتی ہیں اور تم ان پلز کا استعمال کر کے پرپل کوئنجی ٹیکنیک کو بھی حاصل کر سکتے ہو اور ساتھ ہی ساتھ تم گولڈر مارشل داوارٹ بھی سیکھ لوگے جیسے ہی وانگ فین ایلڈر ماسٹر کی بات سنتا ہے تو وہ وہیں پر بیٹھ کے کلٹیویشن کا پروسس سٹارٹ کر دیتا ہے جو کہ اس کو کرنے میں کافی زیادہ پرابلم ہو رہی تھی اسی وقت تو نیچے اتر آتا ہے اور ماسٹر سے کہنے لگتا ہے کہ یہ میرے لیے کافی مشکل ہو رہی ہے تو ماسٹر اسے کہنے لگتے ہیں کہ ابھی تمہیں کافی پریکٹس کی ضرورت ہوگی اسی وقت ماسٹر جینگ اس کو ایک نیو سپیئر اور ساتھ میں ایک نیو ماسک بھی دیتے ہیں جو کہ انہوں نے اس کے لیے ہی بنایا تھا جیسے ہی وانگ فین وہاں سے چلا جاتا ہے تو ایلڈر ماسٹر یہ سوچنے لگتے ہیں مجھے وانگ فین کو تھوڑا نیچہ دکھانا ہوگا کیونکہ ایسا نہ ہو کہ وہ گولڈن مارشل آٹ داؤ کی تکنیک کے بارے میں بہت ہی زیادہ ایزی ہو اور یہ سوچتے ہوئے وہ زیادہ پریکٹس نہ کرے اسی لیے مجھے اس بات کو کلیر کر دینا چاہیے کہ یہ کام اس کے لیے کافی زیادہ مشکل ہوگا اگلے ہی لمحے وہ وانگ فین کے روم میں پہن جاتے ہیں اور اسے کہنے لگتے ہیں کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ گولڈن مارشل آٹ داؤ کی تکنیکز حاصل کرنا بہت زیادہ ایزی کام ہے اور تمہیں اپنی ساری پاورز کو یوز کرتے ہوئے ان ٹیکنیکز کو حاصل کرنا ہوگا اور اس کے لیے تمہیں کافی زیادہ محنت کرنا ہوگی نیکسین میں ہم وانگ فین کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ڈینر کر رہا تھا اسی وقت اس کا دوست دیشاہ اسے کہنے لگتا ہے کہ تم جانتے ہو کہ کل سلور ٹائگر کنگ کی ایک بہت بڑی فائٹ ہونے والی ہے جو کہ ڈیمن کلین کے لوگوں کے ساتھ ہونے والی ہے اور تم جانتے ہو کہ میں سلور ٹائگر کنگ کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے جانتا ہوں تو وانگ فین اس کی بات سن کے اپنے ماتھے پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے اور اسے کہنے لگتا ہے کہ آہے تم سلور ٹائگر کے بارے میں اتنا زیادہ کیسے جانتے ہو اور زیشاہ یہاں پر لوسوامی سے بھی کہنے لگتا ہے کہ کیا تم سلور ٹائگر کے بارے میں جانتی ہو تو وہ بھی کہنے لگتی ہے کہ نہیں میں سلور ٹائگر کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تو زیشاہ اسے کہنے لگتا ہے کہ میں تمہیں سلور ٹائگر کنگ کے بارے میں ایک سیکرٹ بتاتا ہوں کہ وہ ماسٹر چینگ کے ساتھ ٹریننگ کے لیے جا رہا ہے تاکہ وہ ڈیمن کلین کے لوگوں کے ساتھ فائٹنگ کر سکے وہ لوگ آپس میں باتیں کر ہی رہے تھے کہ اسی وقت وہاں پر سینگ چوہان آ جاتا ہے اور جیسے ہی وہ سینگ چوہان کو دیکھتا ہے تو زیشاہ اسے کہنے لگتا ہے کہ تم جانتے ہو کہ سلور ٹائگر کنگ بہت ہی پاورفل ہے تو سینگ چوہان اسے کہنے لگتا ہے کہ تم سلور ٹائگر کنگ کو پاورفل کہہ کہ میری انسلٹ کر رہے ہو یہ کہہ کر وہ اس کے اوپر اٹیک کرنے لگتا ہے اب زیشاہ کو بچانے کے لیے تو لوس وامی آگے بڑھتی ہے اور اس کے موہ پہ ایک زوردار چماتہ مارتی ہے جس کی وجہ سے تو اس کا سارا موہی بگڑ کے رہ جاتا ہے اب یہ دیکھتے ہوئے تو سونگ چین کا بھائی آگے آ جاتا ہے اور وہ بھی لوس وامی کے ساتھ فائٹنگ شروع کر دیتا ہے اب یہاں پر وہ دونوں بھائی تو لوس وامی کے ہاتھوں سے بری طرح سے مارے جاتے ہیں اس لئے ان دونوں کافی گصے میں آتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں زیشاہ وہ باہر آ کے ان دونوں پر حلسن لگتا ہے اور اسے کہنے لگتا ہے کہ تم دونوں نے ایک لڑکی سے مار کھائی ہے اور یہاں پر سونگ چوہان اپنے گھر واپس آ جاتا ہے اور اپنے بھڑے بھائی سے کہنے لگتا ہے کہ آہر لوگ ہماری انسلٹ کب تک کرتے رہیں گے مجھے ان لوگوں سے بدلہ لینا ہے اب یہ کہتا ہوا تو وہ کافی زیادہ گصے میں آ جاتا ہے اور اپنے ہی گھر کے برطن توڑنے لگتا ہے تو اس کا بھڑا بھائی اسے سمجھانے لگتا ہے کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ابھی ہم اس رینگ پر نہیں پہنچے جس رینگ پر لوس وامی پہنچ چکی ہے اور اس کے لئے ابھی ہمیں کافی زیادہ سٹرگل کرنا ہوگی وہ دونوں آپس میں باتیں کر ہی رہے تھے کہ اسی وقت وہاں پر ڈیمن کلین کے یانگ ماسٹر یوبلی آ جاتے ہیں اور ڈیمن یوبلی وہاں پر آتے ہی ان لوگوں کو یہ بتانے لگتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ میرے سے مدد لے لو اور میں جانتا ہوں کہ تم لوگ وانگ فین کو بلکل بھی پسند نہیں کرتے اور اس کے علاوہ تم لوگ سلور ٹائگر کنگ کو بھی پسند نہیں کرتے اور میں اس سنسلے میں تمہاری ہیلپ کر سکتا ہوں اور میں تم لوگوں کو اتنا زیادہ پاورفل بنا دوں گا کہ تم لوگ کوئنجی ٹیکنیک کو بھی حاصل کر لوگے تو سینگ چوہان اپنے بھائی سے کہنے لگتا ہے کہ ہمیں اس کی بات سن لینی چاہیے اور اس سے مدد ضرور لے لینی چاہیے تو ڈیمن یوبلی انہیں کہنے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے اس بارے میں میں تمہارے فادر سے ہی بات کروں گا تو وہ دونوں بھائی اس سے بتانے لگتے ہیں کہ ہمارے فادر ابھی کلٹیویشن کر رہے ہیں اسی وقت ان کے فادر بھی وہاں پر آ جاتے ہیں اور ڈیمن یوبلی کے سامنے جھگ جاتے ہیں اور اسے کہنے لگتے ہیں کہ تم مجھے کوئنجی ٹیکنیک کے بارے میں وہ پلز دے دو اور اس کے لیے میں ساری عمر تمہارا سرونٹ بن کے رہوں گا تو وہ اس کی بات سن کے تھوڑا مسکرانے لگتے ہیں اور اسے کہنے لگتے ہیں کہ ایک بار پھر اچھے سے سوچ لو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اس طرح لوگوں سے انسلٹ کروانے سے بہتر ہے کہ میں آپ سے وہ بلز لے لوں تو وہ اسے وہ بلز دے دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساری ڈیمن یوبلی انہیں ایک بھگ بھی دے دیتے ہیں جس پہ کوئنجی ٹیکنیک کو سیکھنے کے بارے میں کافی کچھ لکھا ہوا تھا اب یہ سوچتے ہوئے ڈیمن یوبلی بہت زیادہ مسکرانے لگتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ میں نے سینگ فیملی کو اپنا غلام بنا ہی لیا ہے جو کہ آگے میری پاورز کو بھی بہت زیادہ بڑھا دے گا نیکسین میں ہم پھر سے وانگ فین کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ڈینر کر رہا تھا تو زی شاہ اسے کہنے لگتا ہے کہ میں سلور ٹائگر کنگ کے بارے میں جان کر ہی رہوں گا نیکسین میں ہم لو سوامی کو دیکھتے ہیں جو کہ وانگ فین کے ساتھ پریکٹس کر رہی تھی اسی وقت اس کی بینٹ ٹیچر لو وہاں پہ آ جاتی ہے اور اسے اپریشیٹ کرتے ہوئے کہنے لگتی ہے کہ تم بہت اچھی پریکٹس کر رہی ہو وانگ فین جیسے ہی ٹیچر لو کو دیکھتا ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ میں نے اس لڑکی کو پہلے بھی کہیں پر دیکھا ہے جبکہ وہ بھی اسے دیکھ کے تھوڑا چونک جاتی ہے ٹیچر لون دونوں کو پریکٹس کرتے ہوئے دیکھ کے دونوں کو ہی اپریشیٹ کرتی ہے اس کے بعد وہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں نیکسین میں ہم وانگ فین کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے روم میں بیٹھا ہوا کلٹیویشن کر رہا تھا اسی وقت اس کا دوست جی شاو وہاں پر آتا ہے اس سے پہلے کہ وہ وانگ فین سے کچھ کہہ باتا اسی وقت وہاں پر ماسٹر زینگ آ جاتے ہیں اور ماسٹر شینگ آتے ہی وہاں پر زی شاو کو گہری نیند سلا دیتے ہیں تاکہ وہ ان کی باتیں نہ سن سکے ماسٹر جیسے ہی یہاں پر وانگ فین کو دیکھتے ہیں تو وہ بلو مارشل آرٹ داؤ کی لاسٹ ٹیج پر ہوتا ہے یہ دیکھ کر وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور اسے اپریشیٹ کرتے ہیں اور ماسٹر اسے کہنے لگتے ہیں کہ اب میں تمہاری ایچ لوگوں کو اور بھی زیادہ بتایا کروں گا تاکہ کسی کو تم پر شک نہ ہو یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور وانگ فین انہیں ان کی اس بات کے لیے بہت زیادہ شکریہ کہتا ہے نیکسین میں ہم جینرل ماسٹر کو دیکھتے ہیں جن کے پاس دین ماسٹر آتا ہے اور انہیں بتانے لگتا ہے کہ میں نے کونجی داؤ سول کی پاور کو حاصل کر لیا ہے اب یہ کہتا ہوا تو وہ کافی زیادہ اترائے جا رہا تھا اور جینرل ماسٹر کو اس کی اس بات پر کافی غصہ آتا ہے اس لئے وہ اس کی اچھی خاصی دولائی کر دیتے ہیں نیکسین میں ہم پھر سے وانگ فین کو دیکھتے ہیں جو کہ لائبریری میں بیٹھا ہوا اپنی بکس پار رہا تھا اسی وقت اس کے پاس جی شاہ آتا ہے اور اسے کہنے لگتا ہے کہ تمہیں میرے ساتھ فائٹنگ پر چلنا ہوگا کیونکہ یہ فائٹنگ تو ڈیمن کلین کے ینگ ماسٹر یوبلی اور ساتھ میں سلور ٹائگر کنگ کے درمیان میں ہونے والی ہے وانگ کنگ کا دوست اسے کہہ رہا تھا کہ ہمیں سلور ٹائگر کنگ کو جلدی سے ڈھونڈ لینا چاہیے تاکہ ہم اس کے ساتھ بات کر سکیں اور میں اسے ڈیمن کلین کے بارے میں سب کچھ ڈیٹیل سے بتا دوں تو وانگ پین اسے کہنے لگتا ہے کہ بھلا ان سب باتوں سے اسے کیا فرق پڑنے لگا ہے تو وانگ پین کا دوست اسے بتانے لگتا ہے کہ کیا تم جانتے بھی ہو کہ کل جو فائٹ ہونے والی ہے اس میں بہت زیادہ ڈیمنز آنے والے ہیں اور وہ سب ڈیمنز بہت زیادہ پاورفل ہوں گے اور وہ ہمارے سلور ٹائگر کنگ کو ایک جھٹکے میں ہی ہرا دیں گے اس لئے ہمارا ان کے ساتھ ملنا بہت زیادہ ضروری ہے وہ دونوں یہاں پر آپس میں باتیں کر ہی رہے تھے کہ اسی وقت یہاں پر لوس ہوئی آ جاتی ہے تو اسی وقت وانگ پینگ ان دونوں کو بتانے لگتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ سلور ٹائگر کنگ اس وقت کہاں پر ہے اور ویسے بھی جب میں لاس ٹائم سلور ٹائگر کنگ کو ملا تھا تو اس وقت اس نے مجھے بتایا تھا کہ اب وہ گریجویٹ ہو چکا ہے لیکن میں اب یہ نہیں جانتا کہ وہ اس وقت کہاں پر ہے تو وانگ پینگ یہاں پر انہیں یہ بھی بتاتا ہے کہ سلور ٹائگر جب میرے بھائی کا بدلہ لے لے گا تو اس کے بعد پھر وہ مارشل آرٹ کی انچائیوں تک پہن جائے گا دوستو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وانگ پینگ اپنے دوستوں کے ساتھ جھوٹ بول رہا تھا وہ ایسا اس لیے کر رہا تھا تاکہ اس کے دوست اس کے اوپر شک نہ کر سکے تو وانگ پینگ کا دوست یہاں پر بہت ہی اونیسٹی کے ساتھ اسے کہنے لگتا ہے کہ میں یہی دعا کروں گا کہ وہ بلکل سکسیسفل ہو کے لوٹے نیکسین میں ہم وانگ پینگ کو دیکھتے ہیں جو کہ لائبرین میں بیٹھا ہوا اپنے بکس کو پار رہا تھا اسی وقت وہاں پر سویو کی بہن آ جاتی ہے اور اسے کہنے لگتی ہے کہ وانگ پینگ مجھے یہ تو بتاؤ جو بات تم نے اپنے دوستوں کو کہی کیا وہ سبھی باتیں بلکل سچ ہیں تو وانگ پینگ تو یہاں پر بہت ہی confidence کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ہاں میں نے تو ہر بات بلکل ہی سچ بتائی ہے تو لوسوی کی بہن اسے کہنے لگتی ہے کہ کیا تم مجھے سلور ٹائگر کنگ سے ملوا سکتے ہو کیونکہ میں ان کے ساتھ کچھ ضروری باتیں ڈسکس کرنا چاہتی ہوں اس کی بات سن کے تو ٹائگر کنگ یہاں پر تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتا ہے اور وہ اسے کہنے لگتا ہے کہ سلور ٹائگر کنگ کے بارے میں تو میں خود بھی نہیں جانتا کہ وہ اس وقت کہاں پر ہے لیکن ہاں میں تمہارے لیے یہ ضرور کر سکتا ہوں کہ جو بھی تمہارا میسیج ہوگا میں اس تک ضرور پہنچا دوں گا اس لئے تو مجھے بتا سکتی ہو تو یہاں پر اس کی بہن اسے یوبلی کے بارے میں بتانے لگتی ہے وہ اسے یہ بتاتی ہے کہ یوبلی ایک 23 سال کا لڑکا ہے جو کہ ابھی تک بلو داؤ مارشل سولز پا چکا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ گولڈن مارشل سولز کے 7th لیول تک بھی پہنچ چکا ہے اور وہ اسے یہ بھی بتانے لگتی ہے کہ ان سب باتوں کو ملا کے تو وہ مارشل آرٹس کے 9th لیول تک پہنچ چکا ہے اس لئے میں تمہیں یہ بھی بتاتی چلوں کیونکہ جب وہ صرف 19 سال کا تھا اسی وقت اس نے اپنے سبی بہن بائیوں کو چھوڑ کے چلا گیا تھا اور وہاں پر جا کے وہ ڈیمن کلین کا لیڈن بان گیا تھا اسی لئے وہ ڈیمن کلین کے لیڈر کے 9th لیول پر پہنچ چکا ہے اور وہ یہاں پر اسے یہ بھی بتانے لگتی ہے کہ اس کے پاس دو بہت ہی سپیشل قسم کی پاورز ہیں جس میں سے تو ایک ڈیمن بون فرین کی پاور ہے اور یہ پاور تو اس کے ڈیمن سپلیٹ پاور کو بھی دھگنا کر دیتی ہے یہاں پر وانگ پین تو اس کی باتیں سن کے دل ہی دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ کتنا زیادہ پاورفل انسان ہے اس کے بعد وہ اسے کہنے لگتی ہے یہ سب باتیں میں تمہیں اس لئے بتا رہی ہوں تاکہ تم سلور ٹائگر کنگ کو بتا دو کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ ہیومن ریس میں اور ڈیمن ریس میں جیت ہمیشہ ہیومن ریس کی ہونی چاہیے کیونکہ کل جو فائٹ ہونے والی ہے اس کو دیکھنے کے لیے بہت زیادہ کلین کے لوگ آنے والے ہیں اور ان سب لوگوں میں کچھ ہیومن کلین کے لوگ ہوں گے اور کچھ ڈیمن کلین کے لوگ ہوں گے اسی لئے میں چاہتی ہوں کہ یہ سب باتیں تم سلور ٹائگر کنگ کو بتا دو یہ کہہ کر وہ وہاں سے جانے لگتی ہے تو وانگ پین اسے کہنے لگتا ہے کہ تم اس بات کے بارے میں بے فکر ہو جاؤ جب مجھے سلور ٹائگر کنگ ملے گا فائٹنگ کرنا سٹارٹ کی ہے آج تک میں کبھی بھی ہیومن کلین کے لوگوں سے نہیں ہارا اس لئے یہ بھی فائٹ میں بہت ہی ایزیلی جیت جاؤں گا نیکسین میں ہم پھر سے وانگ پین کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے دوست کے ساتھ باتیں کر رہا تھا اور اس کا دوست اسے بتانے لگتا ہے کہ کل کی فائٹ بہت ہی زیادہ زبردست ہونے والی ہے کیونکہ اس فائٹ کو دیکھنے کے لیے تو ڈیمن لیان یہاں پر خود آ رہے ہیں یہ کہ کر وہ سونے کے لیے چلا جاتا ہے اور اگلی ہی صبح وہ بہت ہی جلدی اٹھ جاتا ہے جیسے ہی وہ اٹھ کے بیٹھتا ہے تو وہ ایک دم زور سے چیک کے بولتا ہے کہ کیا فائٹ شروع ہو گئی ہے تو وانگ پین اسے کہنے لگتا ہے کہ کیا تم مجھے صبح صبح ہی جگہ رہے ہو کیونکہ ابھی تو کوئی فائٹ شروع نہیں ہوئی تو وانگ پین کا دوست بہت ہی ایکسائٹیڈ ہو کہ اسے کہنے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تو فائٹ دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں کیا تم میرے ساتھ نہیں چلو گے تو وانگ پین اسے کہنے لگتا ہے کہ نہیں میں آج تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا کیونکہ مجھے تو یہاں پر لائبریری کی صفائی کرنی ہے تو اس کا دوست اسے کہنے لگتا ہے کہ تم تو بہت ہی زیادہ سوست آدمی ہو یہ کہہ کر اس کو وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اپنے دوست کے جانے کے بعد وانگ پین جلدی سے بستر سے اٹھتا ہے اور اس کے بعد سیدھا لائبریری جاتا ہے جہاں پر اس کا ماسٹر شینگ انتظار کر رہے تھے ماسٹر شینگ اسے دیکھتے ہی کہنے لگتے ہیں کہ تم مجھے بہت ہی زیادہ کنفیوز نظر آ رہے ہو تو ماسٹر شینگ اسے کہنے لگتے ہیں کہ یہاں پر ایک بات میں تمہیں بہت ہی کلیرلی بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر تم آج کی فائٹ کو جیت جاتے ہو تو میں تمہیں جینگ سیٹی میں پریکٹس کے لیے بھیج دوں گا تو وانگ پین یعنی کہ سلور ٹائنگر گنگ انہیں کہنے لگتا ہے کہ آپ مجھے وہاں پر کیوں بھیجنا چاہتے ہیں جبکہ یہاں پر تو کوئی بھی میری حقیقت کے بارے میں نہیں جانتا تو ماسٹر شینگ اسے بتانے لگتے ہیں کہ وہاں پر میں تمہیں اس لیے بھیجنا چاہتا ہوں کیونکہ میرے خیال کے مطابق تو جینگ سیٹی بلکل ہی سیف پلیس ہے تمہاری پریکٹس کرنے کے لیے اس کے بعد یہاں پر وہ وانگ پین کو کچھ پلز دینے لگتے ہیں اور اسے کہنے لگتے ہیں کہ یہ تمہارے سارے وونز کو ہیل کر دے گا اس لیے تمہیں بہت ہی زیادہ پاور ملے گی اس کے بعد یہاں پر ماسٹر شینگ اسے بلیسنگز دیتے ہیں اور اسے کہنے لگتے ہیں کہ تم اس وار کو ضرور ہی جیت کیا ہوگے اور ساتھ ہی ساتھ تم گولڈن گوڈ آف وار بھی بن جاؤگے اس کے بعد وہ وہاں سے باہر آ جاتا ہے اور جیسے ہی وہ باہر دیکھتا ہے تو باہر فائٹنگ کے لیے سب لوگ ہی کٹھا ہو رہے تھے اور یہاں پر یوبیلیان بھی آ جاتا ہے اور وہ وہاں پر یہ بھی دیکھتا ہے کہ یوبیلیان کے ساتھ تو وہی سبی لوگ تھے جو سلور ٹائگر ماسٹر کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے تھے نیکسین میں ہمیں پھر سے ماسٹر شینگ کو دکھایا جاتا ہے اور ان کے پاس ان کا ایک وارئر آ کے انہیں بتانے لگتا ہے کہ آج کی فائٹ بہت زیادہ امپورٹنڈ ہونے والی ہے تو ماسٹر شینگ اسے بتانے لگتے ہیں کہ مجھے تو ایسی فیلنگ آ رہی ہے جیسے آج کی فائٹ میں تو سلور ٹائگر ہار جائے گا کیونکہ میرے خیال کے مطابق اگر وہ آج کی فائٹ جیت جاتا ہے تو سبھی ڈیمن ٹین کے لوگ اور ساتھ میں ہیومن ریس کے لوگ بھی اس کے دشمن بن جائیں گے اسی وقت وہ آدمی ان سے کہنے لگتا ہے کہ میرے خیال میاد جو بھی ہو لیکن ہیومن ریس کی طرف سے ہمیشہ ہی میں سلور ٹائگر کنگ کا سپورٹر رہوں گا نیکسین میں ہمیں فائٹنگ کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر سبھی لوگ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو رہے تھے اور سلور ٹائگر کنگ کا ویٹ کر رہے تھے اسی وقت یہاں پر ہمیں سلور ٹائگر کنگ کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اڑکے وہاں پر آتا ہے اور اس نے اپنے ہاتھ میں اپنی سٹیک کو اور اپنا ماسک بھی پہن رکھا ہوا تھا جس کی وجہ سے تو اسے کوئی بھی یہاں پر پہچان نہیں پا رہا تھا لیکن جیسے ہی یوبلی نے اسے دیکھا تو اس کا کمپینین اسے کہنے لگتا ہے کہ سلور ٹائگر کنگ تو آج بہت زیادہ چینج لگ رہا ہے اور آج یہ پہلے سے زیادہ پاورفل بھی نظر آ رہا ہے لگتا ہے کہ اس کو تو اس کی اکیڈمی کی طرف سے فل سپورٹ حاصل ہے اسی وقت یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یوبلی ایک دم سے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اسی وقت اسے ڈیمن لیان کہنے لگتے ہیں کہ آج کی فائٹ تمہیں ہر حال میں جیتنا ہی ہوگی تو یوبلی یہاں پر بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو کے انہیں کہنے لگتا ہے کہ آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں آج کی فائٹ تو ہر حال میں میں ہی جیت کے رہوں گا اور سلور ٹائگر کنگ تو میں صرف چار پانچ راؤن میں ہی ہرا دوں گا تو جیسے ہی یوبلی یہاں پر فائٹ کرنے کے لیے آتا ہے تو وہ ایک دم سے سلور ٹائگر کنگ کے سامنے کھڑا ہو کے اسے کہنے لگتا ہے تمہارے ساتھ فائٹ کرنے کے لیے تو آج میں صرف اپنی آدھی پاور کو یوز کروں گا کیونکہ آدھی پاور میں ہی میں تمہارا خاتمہ کر دوں گا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ سلسٹی کی پاور صرف ہیومن ریس سے ہے اور اگر آج کی فائٹ میں میں نے تمہیں ہرا دیا تو ہیومن ریس کی کافی زیادہ پاور ٹوٹ جائے گی اور تم ہی ان کی آخری امید ہو اور میں چاہتا ہوں کہ ان کی آخری امید بھی آج کے دن بلکل ٹوٹ جائے یوبلی کی بات سن کے سلور ماسٹر کنگ کو بہت زیادہ گصہ آنے لگتا ہے لیکن وہ اس کی بات کا کوئی بھی جواب نہیں دیتے بس اس کو اتنا ہی کہہ پاتے ہیں کہ آج کی ہماری فائٹ تو بہت زیادہ زبردست ہوگی کیونکہ یہ فائٹ تو صرف لائف اور دیت کے بارے میں ہی ہوگی اسی وقت ان دونوں کو ایک ایگریمنٹ دیا جاتا ہے کہ ان دونوں کی فائٹ کی ڈیوریشن میں کوئی بھی تیسرا وہاں پر نہیں آئے گا تو یہاں پر یوبلی کے آگے بھی اس کانٹریکٹ کو رکھا جاتا ہے اور وہ بڑے ہی سٹائل کے ساتھ اس پر سائن کر دیتا ہے لیکن ڈیمن لیان کو تو یہاں پر اس ایگریمنٹ کے بارے میں کچھ گڑبر لگ رہی تھی اس کے بعد یہاں پر ہم یوبلی کو دیکھتے ہیں جو کہ فائٹ کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار نظر آ رہا تھا تو سلور ٹائگر کنگ اسے کہنے لگتے ہیں کہ تم پہلا اٹیک مجھ پر کر سکتے ہو تو یوبلی اسے کہنے لگتا ہے کہ تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں آج میں تمہارا خاتمہ کر کے ہوں گا یہ کہہ کر وہ اپنے آپ کو اسمان پر لے کے جاتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنی ساری پاورز کو ایک دم سے کمبائن کرتے ہوئے ایک زبردست سلیش ٹیک کرتا ہے جبکہ دوسری طرف یہاں پر سلور ٹائگر کنگ بھی اسے برابر کی ٹک کر دیتا ہے ان دونوں کا زبردست اٹیک دیکھ کے تو وہاں پر کھڑے ہوئے سبھی لوگ تھوڑا کبرا جاتے ہیں لیکن ڈیمن کلین کے لوگ تو یہاں پر بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو کے یوبلی کو سپورٹ کیے جا رہے تھے یوبلی کے پہلے اٹیک کو تو سلور ٹائگر کنگ بہت ہی ایزیلی ڈوج کر دیتا ہے اور سلور ٹائگر کنگ یہاں پر ایک اور اٹیک کرنا شروع کرتا ہے یہ دیکھتے ہوئے تو یوبلی اپنے گر ایک بہت ہی اچھی سی وال بنا لیتا ہے سلور ٹائگر کنگ تو یہاں پر اس وال کو بھی ایزیلی توڑ دیتا ہے اور اس کے بعد یہاں پر یوبلی کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنا ڈیمن فین آن کر لیتا ہے تاکہ وہ سلور ٹائگر کنگ کا مقابلہ کر سکے اس کے بعد یہاں پر ان دونوں میں بہت ہی زبردست قسم کی فائٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے جس میں ان دونوں میں سے کوئی بھی ہار ماننے والا نہیں تھا ان دونوں کی فائٹ کو دیکھتے ہوئے تو یہاں پر مسٹر ڈین بھی کہہ رہے تھے کہ میں اس بات کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سلور ٹائگر کنگ اتنا زیادہ پاورفل ہو سکتا ہے اور اسی وقت یہاں پر ڈیمن لیان بھی یہی بات کہہ رہے تھے لیکن میں جانتا ہوں کہ یوبلی کو ہرانا اتنا آسان کام نہیں لیکن یہ تو اس کے ساتھ مکمل طور پر ٹکڑ لیے جا رہا ہے اسی لئے مجھے تو اس بات کے اوپر ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ آج تو یوبلی ڈیمن کلین کی انسلٹ ہی کروا دے گا تو یہاں پر ڈیان من بھی لوگوں کو یہی کہنے لگتا ہے کہ آخر سلور ٹائگر کنگ کی پاورز اتنی زیادہ کیسے ہو سکتی ہیں اس لئے ہمیں اس کی پاورز کو اتنا زیادہ ایزی نہیں لینا چاہیے کیونکہ وہ تو پہلے ہی چار چار لوگوں کے ساتھ فائٹ کر کے انہیں ہرا چکا ہوا ہے جبکہ یہاں پر دوسری طرف ان دونوں کی فائٹ بہت ہی زور و شور سے چل رہی تھی اور یہاں پر ہم سلور ٹائگر کنگ کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک بہت ہی زبردستہ ٹیک کرتے ہیں اور یہاں پر یوبلی بھی اپنے ڈیمن فین کے ذریعے اس کے ٹیک کو روکے جا رہا تھا جس کو دیکھ کے تو وہاں پر کھڑے ہوئے سبھی لوگ ہسنا شروع کر دیتے ہیں یہ دیکھ کے تو یوبلی کو بہت زیادہ گصہ آنے لگتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی لیجنڈری یوزی فارم میں آ جاتا ہے یہ فارم تو بہت زیادہ پاورفل نظر آ رہی تھی وہاں پر کھڑے ہوئے ماسٹر بھی یہ کہنے لگتے ہیں کہ میں نہیں سوچ سکتا تھا کہ یوبلی اپنے آپ کو جتوانے کے لیے اس پاور کا یوز کرے گا اپنی سپیشل فارم میں آنے کے بعد یہاں پر یوبلی اس کے اوپر ایک دم سے اٹیک کرنے لگتا ہے جیسے ہی وہ اس کے اوپر اٹیک کرتا ہے تو یہاں پر سلور ٹائگر کنگ تو اس کے اٹیک کو ڈوج کرنے کے لیے بلکل ہی ریڈی کھڑا ہوا تھا اسی لئے یہاں پر وہ بھی اپنی سوٹ کو ایکٹیویٹ کرتا ہے اور اپنے روڈ کو گھوماتے ہوئے اس کے اٹیک کو بہت ہی ایزیلی ڈوج کر دیتا ہے اس کے بعد یہاں پر ان دونوں میں بہت ہی زبردستی فائٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور یوبلی یہاں پر سلور ٹائگر کنگ کے اوپر ایک بہت ہی زبردستہ اٹیک کرنے لگتا ہے جس سے وہ پھر سے بچ جاتا ہے سلور ٹائگر کنگ کے اٹیک سے بچنے کے لیے یوبلی یہاں پر اپنے گردیک شیل کر لیتا ہے جس کو سلور ٹائگر بہت ہی ایزیلی ختم کر دیتا ہے یہ دیکھ کے تو ہیومن ریس کے لوگ بہت ہی زیادہ خوش ہو رہے تھے جبکہ ڈیمن کلین کے لوگ بہت ہی زیادہ پریشان ہو رہے تھے اس کے بعد یہاں پر سلور ٹائگر کنگ اسے کہنے لگتا ہے کہ تم ہماری سیٹی میں مہمان بند کیا ہے ہو اس لئے تمہیں ایک چانس تو میں ضرور دوں گا تو یوبلی بھی اسے کہنے لگتا ہے کہ انسان کے بچے آج تمہیں تمہیں ہرا کے ہی رہوں گا اور یہ کہہ کر وہ اپنے آپ کو ڈیمن ڈیمن میں چینج کر لیتا ہے یوبلی کے ڈیمن ڈیمن کو دیکھ کے تو یہاں پر ہو فین بہت ہی زیادہ خوش ہونے لگتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ اب تو یوبلی کو ہرانا بلکل ہی نامنکن ہے اسی وقت یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سلور ٹائگر میں اور یوبلی کے ڈیمن میں بہت ہی زبردست قسم کی فائٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے جس میں ہم سلور ٹائگر کو دیکھتے ہیں کہ وہ تو ڈریکن کے اوپر بہت ہی زور زور سے اٹیک کرنا شروع کر دیتا ہے اور اسی وقت یہاں پر ہم سلور ٹائگر کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنی سپیر کو یوز کرتے ہوئے ڈریکن کو درمیان میں سے کاٹ دیتا ہے یوبلی ڈریکن تو اس اٹیک کی وجہ سے بری طرح سے گائل ہو کے زمین کے اوپر گر جاتا ہے اس اٹیک کے بعد تو سلور ٹائگر وہاں سے جانے لگتا ہے لیکن یہ دیکھتے ہوئے ڈیمن لیان کو بہت زیادہ گصہ آنے لگتا ہے اور وہ سلور ٹائگر کے اوپر پیچھے سے اٹیک کرتا ہے سلور ٹائگر چونکہ اس اٹیک کے لیے ابھی تک تیار نہیں تھا اسی لیے وہ بری طرح سے پیچھے گرتا ہے سلور ٹائگر کو پیچھے گرتا ہوا دیکھ کے تو ہیومن کلین کے لوگوں کو بہت زیادہ گصہ آنے لگتا ہے اور یہاں پر ڈیمن کلین کے لوگ بھی پیچھے نہیں ہٹتے اس کے بعد یہاں پر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ہیومن کلین کے لوگوں میں اور ڈیمن کلین کے لوگ آپس میں فائٹنگ کرنے کے لیے ایک دوسرے کے سامنے آ جاتے ہیں اور یہاں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سلور ٹائگر کے سامنے تو ڈیمن کلین کے بہت زیادہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ وہ اس کا مقابلہ کر سکیں دوسری وقت یہاں پر ہمیں سوینگ ڈیمن فیملی کو بھی دکھایا جاتا ہے جو کہ سلور ٹائگر کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے اب یہ دیکھتا ہوا تو سلور ٹائگر کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں بچتا اسی لئے وہ اپنی فور بیڈن ٹیکنیکس اور ٹائگر ٹیکنیکس کو یوز کرتا ہوا ان کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے یہ دیکھتے ہوئے تو فوراں سے ایک ڈیمن اس کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے آتا ہے لیکن یہاں پر سلور ٹائگر کو روکنا بلکل ہی نامنکن ہو چکا ہوا تھا اس لئے وہ ان سب کا مقابلہ کرنا شروع کر دیتا ہے اسی لئے سلور ٹائگر یہاں پر کافی زیادہ ڈیمن کو مار گراتا ہے اب یہ دیکھتے ہوئے تو کافی زیادہ ڈیمن وہاں پر لڑائی چھوڑ کے بھاگنے لگتے ہیں اور یہاں پر ہمیں گرینڈ ماسٹر کو بھی دکھایا جاتا ہے جو کہ ڈیمن لیان کو روکنے کے لیے اس کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں جبکہ ہم سلور ٹائگر کو دیکھتے ہیں کہ وہ ابھی بھی کچھ ڈیمن کے پیچھے بھاگ رہا تھا جو کہ کولونگ ڈیمن کا بھائی تھا لیکن جیسے ہی وہ آگے بھاگ رہا تھا تو آگے رستہ ختم ہو جاتا ہے اور آگے بہت بڑی سی ندی دکھائی جاتی ہے اس ڈیمن کے پاس تو آگے بھاگنے کا کوئی رستہ نہیں رہتا اسی لئے وہ واپس سے آ کے سلور ٹائگر کے اوپر اٹیک کرنے لگتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ سلور ٹائگر کے اوپر اٹیک کرتا سلور ٹائگر ایک دم سے ایک زوردار اٹیک اس کے اوپر کر دیتا ہے اس زوردار اٹیک کی وجہ سے تو وہ ڈیمن اس بڑی سی ندی میں گر جاتا ہے اس کے بعد ہم سلور ٹائگر کو دیکھتے ہیں جو کہ کافی زیادہ گائل ہو چکا تھا اسی وجہ سے وہ وہی پر لیٹ جاتا ہے وہاں پر لیٹا لیٹا وہ خود سے یہ سوچتے لگتا ہے کہ ڈیمن لیان کو ہرانا میرے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا اسی لئے مجھے اپنی پاورز کو ریبوٹ کر لینا چاہیے ابھی وہ یہ سب کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ اسی وقت وہاں پر اس کا دوست آ جاتا ہے جو کہ اسے گائل دیکھ کے زور زور سے ہسنے لگتا ہے اور اسے کہنے لگتا ہے کہ سلور ٹائگر تمہارا تو میں بہت ہی صدیوں سے انتظار کر رہا تھا اور آج تو تمہارے مو سے یہ ماسک میں اتار کر ہی رہوں گا تو سلور ٹائگر اسے کہنے لگتا ہے کہ تم ابھی جانتے نہیں ہو کہ میں کون ہو یہ کہہ کر وہ ایک دم سے اپنا ماسک اتارتا ہے جیسے ہی وہ اسے دیکھتا ہے تو شاکٹ رہ جاتا ہے اس کا دوست اپنے سامنے وانگ پین کو دیکھ کے بہت ہی زیادہ حیران رہ جاتا ہے جو کہ کچھ عرصہ پہلے تو اسی کے ساتھ تھا اس سے پہلے کہ وانگ پین کا دوست کچھ کہتا یا کچھ کرتا وہ اس پر ایک زوردار اٹیک کرتا ہے جس سے وہ دور جا کے بے ہوشوں کے گھر جاتا ہے اور سلور ٹائگر اسی وقت وہاں پر بیٹھ کے کلٹیویشن کے ذریعے سے اپنی پاورز کو ریبوٹ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے جیسے ہی سلور ٹائگر اپنی پاورز کو ریسٹور کر لیتا ہے تو وہ وہاں سے جانے لگتا ہے اسی وقت گرینڈ ماسٹر اس کے سامنے آ جاتے ہیں اور اسے کہنے لگتے ہیں کہ اتنا جلدی تم نے خود کو ریبوٹ کیسے کیا تو سلور ٹائگر انہیں بتانے لگتا ہے کہ ایچری میں نے جو پلز کھائیں تھی اس کی وجہ سے میں اتنا زیادہ پاورفل ہو گیا ہوں تو ایلڈر ماسٹر اسے یہ بھی کہنے لگتے ہیں لیکن تم نے اپنی فور بیڈن ٹیکنیکس کو کیسے یوز کیا اور یہ سب پاورز تمہارے پاس آئی کہاں سے ہیں تو سلور ٹائگر انہیں کہنے لگتا ہے کہ میں نے ابھی اپنے ہیومن کلین کے لوگوں کے لیے اور بھی بہت کچھ کرنا ہے یہ کہہ کر وہ وہاں سے جانے لگتا ہے تو ماسٹر اسے روک لیتے ہیں اور ایلڈر ماسٹر اسے کہنے لگتے ہیں کہ تمہیں اب وہاں پر جانے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ سارے ڈیمن تو وہاں سے جا چکے ہیں اور آج تو تم نے ان سب لوگوں کو مار کے بہت ہی زیادہ اچھا کام کیا ہے لیکن ابھی بھی تم مجھے یہ بتا دو کہ تم نے اپنی فاربیڈن ٹیکنیکز کہاں سے سیکھی تھی کیونکہ اگر تمہاری فاربیڈن ٹیکنیک ہیومن کلین کے لوگ بھی سیکھ لیں تو یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوگا تو اسی وقت یہاں پر سلور ٹائگر ان کو ایک پیج دکھاتا ہے جس کے اوپر وہ ساری ٹیکنیک کے بارے میں لکھا ہوا تھا جیسے ہی ایلڈر ماسٹر اس ٹیکنیک کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ایک بہت ہی ڈیفیکل ٹیکنیک ہے جس کو سیکھنا تو کسی عام آدمی کے بس کی بات نہیں اور اس کے لیے تو بہت ہی زیادہ پریکٹیس کی بھی ضرورت ہے اور ایلڈر ماسٹر سلور ٹائگر سے کہنے لگتے ہیں کہ اب تم مجھے جلدی سے اپنی سپیر اور اپنا ماسک اتار کے دے دو تاکہ کوئی بھی ہمارے اوپر شک نہ کر سکے سلور ٹائگر اپنا ماسک اور اپنی سپیر اتار کے ایلڈر ماسٹر کو دے دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد ایلڈر ماسٹر اپنے ایک آدمی سے کہنے لگتے ہیں کہ ہمیں ہر جگہ پر ایک خبر کو پھیلانا ہوگا اور اس خبر کو ہر جگہ پر پھیلا دو کہ سلور ٹائگر اپنی شینگ سٹی میں چلا گیا ہے تاکہ وہ اپنی ٹریٹمنٹ کروا سکے نیکسین ہمیں دیمن کلین کا دکھایا جاتا ہے جہاں پر دیمن کلین کے سبی لوگ ہی کٹھے ہو سلور ٹائگر کے بارے میں بات کر رہے تھے اسی وقت یہاں پر ہمیں اس پاورفل ڈیمن کو بھی دکھایا جاتا ہے جو کہ ان کے سامنے آتا ہوا نیچے گر جاتا ہے اور انہیں کہنے لگتا ہے کہ میں سلور ٹائگر کا مقابلہ نہیں کر سکا تو ڈیمن لیان ان لوگوں سے کہنے لگتا ہے کہ سب لوگوں کو یہاں پر اکٹھا کرو تاکہ ہم سلور ٹائگر کو شینگ سٹی جانے سے پہلے ہی روک سکے اور ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہوگا نیکسین ہمیں ہیومن ریس کا دکھایا جاتا ہے جہاں پہ ہمیں لائبریری میں ان سبھی دوستوں کو دکھایا جاتا ہے جن کے بیچ میں وانگ فین بھی موجود تھا اور وانگ فین کا دوست انہیں بتا رہا تھا کہ سلور ٹائگر اب شینگ سٹی میں جا رہا ہے تاکہ وہ اپنا ٹریٹمنٹ کروا سکے اور ان ڈیمنز کے بارے میں تو مجھے بس ایسا ہی لگتا ہے کہ سلور ٹائگر سے اتنی زیادہ مار کھانے کے بعد اب وہ یہاں پر واپس آنے کی ہمت نہیں کریں گے تو اس کا فرنڈ ساتھ میں یہ بھی بتانے لگتا ہے کہ جب سلور ٹائگر نے اپنی فاربیڈن ٹیکنیکس کا یوز کیا تھا تو وہ بہت زیادہ پاورفل ہو گیا تھا مجھے تو لگتا ہے کہ وہ بہت ہی جلد نائن لیول اوپ مون بھی پا لے گا نیکسین میں ہم سلور ٹائگر کو دیکھتے ہیں کہ اس کا دو سیونگ اس کے پاس آتا ہے اور اسے کہنے لگتا ہے کہ میں تمہارے لیے بہت ہی زبردستی انفرمیشن لائیا ہوں تو وہ اسے بتانے لگتا ہے کہ کیا تم اس بات کو جانتے ہو کہ سلور ٹائگر کینگ کو آگے جانے سے ڈیمنز نے روک لیا تھا یہ دیکھ کے تو گولڈن مارشل گوٹ کو بہت ہی زیادہ گصہ آتا ہے اور وہاں پر ان کے درمیان بہت ہی زبردستی فائٹ ہوئی تھی جس میں بہت ہی زیادہ ڈیمنز مارے گئے تھے اور وہ اسے یہ بھی بتانے لگتا ہے کہ اس سب کی وجہ سے تو ہولی سٹی کی گرینڈ ماسٹر بہت ہی زیادہ خوش ہیں اور انہوں نے سلور ٹائگر کی ہیلپ کرنے کے لیے ہر طرح کی پیشکش دے دی ہے جبکہ اتنی زیادہ تعداد میں ڈیمنز کے مرنے کی وجہ سے تو ہیومن کلین کے لوگ بہت ہی زیادہ خوش ہیں اور کیا تم اس بات کو بھی جانتے ہو کہ اگر سلور ٹائگر وہاں سے ریکاور ہو کے جاتا ہے تو وہ شینگ سٹی کا یانگ ماسٹر بن جائے گا اس کے بعد وہ سوچنے لگتا ہے کہ لیکن یہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ سلور ٹائگر ابھی اس وقت کہاں پر ہے کیونکہ وہ ہر ایک بات کے بارے میں بھول چکا ہوا تھا نیکسین میں ہم لوگ زیاؤری کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے ٹیم میمبرز کے ساتھ ہوتی ہے اور انہیں گائیڈ کر رہی تھی کہ سب لوگ دس دس کے گروپ میں بڑھ جاتے ہیں شام ہونے سے پہلے ہر ایک نے دس دس دیمنز کا مقابلہ کرنا ہے اور یاوری ان لوگوں کو یہ بھی بتانے لگتی ہے کہ ابھی تم لوگوں کا ٹریننگ سیشن چل رہا ہے اگر کبھی کسی نے اس ٹریننگ کو چھوڑ کے بھی جانا ہے تو وہ ابھی کہ ابھی یہاں سے جا سکتا ہے جیسے ہی ان لوگوں کی ٹریننگ ختم ہوتی ہے تو وہ انہیں گولڈن اکیڈمی میں جانے کے لیے بولتی ہے نیکسین ہمیں شام کا دکھایا جاتا ہے جہاں پر وہ سبھی ٹیم میمبرز اپنے لیے کھانا بنا رہے تھے تو وانگ پین کے دوست اس کا کھانا بنانے میں مدد کرنے لگتے ہیں تو یاوری انہیں ڈانٹ کے کہنے لگتی ہے کہ وانگ پین کو اپنا کام خود کرنے دو کیونکہ وہ ٹیم میں ایک نیا میمبر ہے اس لیے اسے اپنا کام کرنا خود دانا چاہیے نیکسین میں ہمیں سلور ٹائگر کنگ کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنے روم میں پیٹھا ہوا کلٹیویشن کر رہا تھا اس کے بعد ہمیں یاوری کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر ایک پیجن اس کے لیے ایک میسیج لے کیا آتا ہے اور وہ اس میسیج کو پڑھ کے اپنے ٹیم میمبرز کو سنانے لگتی ہے مجھے اس بات کی خبر ملی ہے کہ ایلڈر ماسٹر اور ساتھ میں ٹائگر کنگ کو دوسری سٹی میں پنچایا جا رہا ہے لیکن ڈیمن کلین کے لوگ بار بار ان پر اٹیک کیے جا رہے ہیں وہ ڈیمنز ناداد میں بہت ہی زیادہ ہیں اور وہ ہماری ہولی سیٹی سے صرف دس مل دور کے فاصلے پر ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ابھی سلور ٹائگر بھی اٹھیک سے ریکور نہیں ہوا اس لیے اگر انہوں نے سلور ٹائگر کے اوپر اٹیک کیا تو وہ مارا جائے گا اور ہم سب بھی خطرے میں آ جائیں گے اس کی بات سن کے تو ٹیم میمبرز کو بہت ہی زیادہ گصہ آنے لگتا ہے اور وہ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہم ٹائگر ڈیمن کو بچانے کے لیے فل کوشش کریں گے جبکہ یاوری بھی یہاں پر مکمل طور پر اس بات سے انجان تھی کہ سلور ٹائگر تو اس کے ٹیم میمبرز میں ہی ہے اور اس کا سٹوڈنٹ ہے تو یاوری انہیں یہ بھی کہنے لگتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ دیمن لیان سلور ٹائگر کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے تاکہ ہیومن کلین کا بھی مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے اسی وقت یہاں پر ہمیں فاکس دیمن کو آتا ہوا دکھایا جاتا ہے جو کہ ان سے کہنے لگتا ہے کہ میں تمہارے لیے ایک لیٹر لے کے آیا ہوں یہ دیکھ کہ اکیڈمی کے لوگ اس کے اوپر حملہ کرنے لگتے ہیں لیکن وہ انہیں سٹوپ کر دیتا ہے اور انہیں کہنے لگتا ہے کہ میں تمہارے لیے ایک چیلنج لے کے آیا ہوں اور تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سلور ٹائگر تو اب مکمل طور پر مر چکا ہے اسی لئے اگر تم اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو تمہیں ایک چیلنج ایکسیپٹ کرنا ہوگا فینیو ماؤنٹین کے اوپر ایک فائٹ ہونے والی ہے جس میں ہماری طرف سے ہارٹ مون فاکس آئیں گے اور اسی لئے آپ سب لوگوں کو بھی وہاں پر آنا ہے اور جو اس فائٹ کو جیتے گا وہی دیمن کلین کا حصہ بنے گا اور صرف یہی ایک وجہ ہوگی جس کی وجہ سے ہم ہیومن ریس کو بھی بکش دیں گے اور آپ کے سب لوگوں کو نہیں ماریں گے اور اس ساری فائٹ میں ہیومن کلین کے لوگوں کو بھی ہمارا ساتھ دینا ہوگا یہ کہہ کر وہ وہاں سے جانے لگتا ہے تو یاوری اسے پیچھے سے آواز لگاتی ہے کہ اگر میں تمہارا چیلنج ایکسیپٹ نہ کروں تو وہ اسے کہنے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر تم سب لوگ مرنے کے لئے تیار ہو جاؤ تو اسی وقت وہاں پر کھڑے ہوئے اکیڈمی کے سب لوگ کہنے لگتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ فائٹ کریں گے اور ہم تمہارے ساتھ فائٹ کرنے کے لئے اس جگہ پر آ جائیں گے اور ہم ہی جیتیں گے نیکسین میں ہم لوگ یاوری کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے سارے ٹیم میمبرز کو ایک میپ کے پاس لے آتی ہے اور انہیں رستہ بتانے لگتی ہے کہ ہمیں ڈیمن کلین کے لوگوں کے ساتھ لڑنے کے لئے ان ٹیکنیکز کو یوز کرنا ہوگا نیکسین میں ہمیں اکیڈمی کے لوگوں کو دکھایا جاتا ہے جو کہ بہت ایکسائٹڈ ہو کہ فائٹنگ کے لئے تیار ہو رہے تھے اور وانگ پین تو یہاں پر کھانا پکا رہا تھا تو یاوری اس کے پاس آ کے اسے کہنے لگتی ہے کہ میرا خیال ہے جب فائٹنگ شروع ہو تو تمہیں باگ جانا چاہیے کیونکہ تم ایک بہت کمزور وارئیر ہو تو وانگ پین بھی اسے لاپروہی سے کہنے لگتا ہے کہ مجھے ٹائگر ڈیمن پر مکمل طور پر بروسہ ہے کہ وہ ہمیں بچانے کے لئے آئے گا اس لئے میں تو کہیں نہیں باگوں گا اسی وقت یہاں پر ہمیں لوسلمی کو آتا دکھایا جاتا ہے اور یہاں پر یاوری اسے کہنے لگتی ہے کہ تم اتنی ادائیں دکھا کر مجھے نہیں مار سکتی تو لوسلمی بھی اسے کہنے لگتی ہے کہ تمہیں کیسے پتا کہ میں تمہیں اپنی خوبصورتی سے ہی گائل کر دوں گی یہ کہہ کر وہ اپنی سوٹ نکال لیتی ہے اور اسے کہنے لگتی ہے کہ اب تم مجھ سے مارک کھانے کے لئے تیار ہو جاؤ نیکسین میں ہم وانگ فین کی فرنڈزی شاؤ کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے فرنڈز کے ساتھ اپنے کیمپ کی طرف جا رہا ہوتا ہے اسی وقت ان لوگوں کو سامنے لوسلمی بھی نظر آتی ہے جیسے ہی وہ لوگ لوسلمی کو دیکھتے ہیں تو اسے کہنے لگتے ہیں کہ تم یہاں پر کیا کہہ رہی ہے اور تم نے وانگ فین کو کہاں پر بھیجا ہے تو لوسلمی ان لوگوں کو بتانے لگتی ہے کہ وانگ فین کو میں یہاں سے لے کر کہیں چلی گئی تھی کیونکہ میں اس کے ٹیلنڈ سے کافی زیادہ امپریس ہو گئی ہوں اب یہ بات سون کے تو ٹیچر لو کو بھی کافی زیادہ گصہ آنے لگتا ہے اب یہ بات دیکھتے ہوئے تو سبھی لوگ اس کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتے ہیں اور لوسلمی بھی ان کے ساتھ فائٹنگ سٹارٹ کر دیتی ہے لیکن تھوڑی ہی دیر بعد لوسلمی کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ فائٹنگ نہیں کر پائے گی اسی لئے وہ ہوا میں اوپر جاتی ہے اور ان لوگوں سے کہنے لگتی ہے کہ میرا حیال ہے کہ وانگ فین زندہ بھی ہو سکتا ہے یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے نیکسین میں ہم وانگ فین کو دیکھتے ہیں جو کہ جنگل میں بیٹھا ہوا کلٹیویشن کر رہا تھا اسی وقت وہ سوچنے لگتا ہے کہ پرپل کوئی زنچی تک پہنچنے کے لیے مجھے تین سال لگ جائیں گے اس کے بعد وہ یہ سوچنے لگتا ہے لیکن یہ جیٹ آرکٹنگ مجھے اس پروسس میں پہنچنے میں میری جلدی مدد کرے گا اسی وقت اسے تھوڑی بھوک محسوس ہونے لگتی ہے اور وہ جنگل سے ہوتا ہوا اپنے کیمپ کی طرف جانے لگتا ہے اسی وقت وہ سامنے سے کچھ لوگوں کو آتا دیکھتا ہے اور انہی لوگوں میں وہ جیان کلین کی یانگ ماسٹر جیانگ لینسو کو دیکھتا ہے جو کہ اپنی ٹیم میمبرز کے ساتھ جنگل کی طرف جا رہی تھی اب وانگ فین یہاں پر پیچھے کھڑا ہوا ہی انہیں دیکھ لیتا ہے اور وہ سوچنے لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ نائن کلین یان کے لوگوں کے ساتھ یہاں پر دوسرے کلین کے لوگ بھی فائٹنگ کے لیے آ رہے ہیں اور وہ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ یان لینسو یہاں پر فائٹنگ کے لیے اپنے تیس لوگوں کے ساتھ آئی ہے اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ یہاں پر اکیلے فائٹنگ نہیں کر سکتی اب دوسری طرف ہم لوگ لوس علمی کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے کلین کے لوگوں کے ساتھ لوس علمی کی اکیڈمی کے پاس آ جاتی ہے تاکہ وہ ان لوگوں کے ساتھ فائٹنگ کر سکے اب اسی وقت وہاں پر جیان لینسو بھی اپنے تیس لوگوں کے ساتھ فائٹنگ کے لیے وہاں پر ہی آ جاتی ہے اب جیسے ہی وائس لو جیان لینسو کو دیکھتی ہے تو اسے کہنے لگتی ہے کہ یہاں پر ہیومن ریس اور ڈیمن ریس کے درمیان نے فائٹنگ جاری ہے اسی لئے تمہارا یہاں پر کوئی کام نہیں تو جیان لینسو بھی اسے بڑے سٹائل سے کہنے لگتی ہے کہ میرا خیال ہے کہ آج کل ہیومن ریس والوں کو اپنے اوپر کافی زیادہ پراؤڈ فیل ہو رہا ہے اب تم لوگوں کا ہیرو یعنی کہ سلور ٹائگر گنگ تو مارا جا چکا ہے اس بات کا مجھے کافی زیادہ افسوس ہے لیکن پھر بھی تم لوگوں کا پراؤڈ توڑنے کے لیے آج میں یہاں پر آ چکی ہوں اور تم لوگوں کو ہیرا کر ہی جاؤں گی تو یہاں پر وائس لو بھی اسے کہنے لگتی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ ایک چھوٹے سے کلین کے لوگ ہمارے نائن فین کلین کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں اب اس کی بات سنتے ہوئے تو جیان لینسو بھی اسے کہنے لگتی ہے کہ پھر تو میں تمہارے ساتھ فائٹنگ ضرور کروں گی اب یہ کہہ کر وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ فائٹنگ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اب اسی وقت وہاں پر لوسل میں بھی کھڑی ہوئی تھی اور وہ اپنے آپ پہ ہی یہ سوچنے لگتی ہے کہ اگر میں اس فائٹنگ میں جیان لینسو کا ساتھ دے دوں گی تو اس کا مطلب کہ ہیومن ریس تو ہار ہی جائے گی اور میرا حیال ہے کہ مجھے اس کا ساتھ دے دینا چاہیے اب دوسری طرف یہاں پر فاکس کلین کی طرف سے بھی کوان لوگ آ جاتے ہیں اور وہ یہاں پر اپنے اصلی روپ میں آ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ میں دو بڑے بڑے فاکس بھی آ جاتے ہیں اب کوان لوگ یہاں پر اپنے سارے کلین کے لوگوں کو حکم جاری کر دیتے ہیں کہ ہیومن ریس کے اوپر اٹیک کر دو اب یہ دیکھتے ہوئے تو تین تین کلین کے لوگ اکیلے ہیومن ریس کے اوپر اٹیک کر رہے تھے اب ایک طرف تو یہ فائٹنگ سٹارٹ تھی دوسری طرف یہاں پر وانگ فین آ جاتا ہے اور جیسے ہی وانگ فین ان لوگوں کو دور سے ہی دیکھ لیتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں کیا کروں مجھے اپنے لوگوں کو بچانا چاہیے لیکن پھر وہ یہ بھی سوچتا ہے کہ ان لوگوں کو میری اصلیت کا پتہ چل جائے گا اب جیسے ہی وانگ فین یہ سوچتا ہے تو اس کے بعد وہ دوبارہ پھر سے جنگل کی طرف باگنا شروع کر دیتا ہے اسی وقت اس کے سامنے وہ تینوں بیسٹ پھر سے آ جاتے ہیں اور وہ ان کو جیک ٹاورگٹ دکھاتا ہوا کہنے لگتا ہے کہ کیا تم لوگ کو ابھی بھی یہ فلاور چاہیے اب ان تینوں بیسٹ کو تو فلاورت کو دیکھ کے کافی زیادہ گصہ آنے لگتا ہے اور وانگ فین اس فلاور کو پکڑ کے آگے آگے باگنا شروع کر دیتا ہے اور وہ تینوں بیسٹ اس کے پیچھے باگنا شروع کر دیتے ہیں اب وانگ فین یہاں پر جٹ ایرگٹ کو پکڑے پکڑے ہی فائٹنگ والی جگہ پر آ جاتا ہے اور وہاں پر آ کے سب لوگوں سے کہنے لگتا ہے کہ میری جان بچاؤ کیوں کہ میرے پیچھے تین بیسٹ لگے ہوئے ہیں جبکہ دوسری طرف ہم لوگ وائس لو کو دیکھتے ہیں جس کے اوپر وہ یانگ کلین کے لوگ مل کے سارے حملہ کر رہے تھے اور اسی وقت لوسل میں بھی اپنی سوٹ کے ساتھ وائس لو کے اوپر اٹیک کر رہی تھی اب یہاں پر وانگ فین آ جاتا ہے تو وانگ فین ان کے اٹیک سے بال بال بچتا ہے اب یہاں پر دوستو ہم لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہاں پر آنا تو وانگ فین کی ایک چال تھی اسی وقت وہ اس پھول پر سے پتیاں اتار کے سارے لوگوں کے اوپر پھینکنا شروع کر دیتا ہے تو وہ بیسٹ ان لوگوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اب دیمن کلین کے لوگ جیسے ہی اس بڑے بیسٹ کو دیکھتے ہیں تو وہاں سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں اور اسی وقت وہاں پر لوسل میں آتی ہے اور وانگ فین کو حق کر لیتی ہے اور اسے کہنے لگتی ہے کہ شکر ہے کہ تم زندہ ہو جبکہ دوسری طرف ہم زیچاؤ کو دیکھتے ہیں جو کہ اس کا فرین تھا وہ بھی کافی زیادہ گصہ کر رہا تھا کہ تمہاری وجہ سے میں ساری رات نہیں سو پایا اور مجھے لگا کہ تم مارے گئے ہو تو اسی وقت وہاں پر وائس لو آ جاتی ہے اور ان لوگوں سے کہتی ہے کہ سبھی لوگ اکیڈمی کی طرف جاؤ جیسے ہی سب لوگ اکیڈمی کی طرف جانے لگتے ہیں تو وہ وانگ فین کے ساتھ بات کرنا شروع کر دیتی ہے تو وہ اسے کہنے لگتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ میری گلتی کی وجہ سے ہوا ہے کہ لوسیل میں تمہیں گرنیپ کر کے لے گئی تھی لیکن آئندہ کے بعد میں تمہارا خیال رکھوں گی کیونکہ تم میری اکیڈمی کے ایک سٹوڈنٹ ہو تو وانگ فین بھی اسے کہنے لگتا ہے کہ آپ کس میں کوئی گلتی نہیں آئندہ کو میں اپنا خیال خود رکھوں گا اب نیکسین میں ہم لوگ پھر سے اکیڈمی کے سٹوڈنٹس کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک جگہ کے اوپر پیٹ کے سبھی لوگ ریسٹ کر رہے تھے اسی وقت وہاں پر دوسرے کلین کے لوگ آ جاتے ہیں جس کو دیکھ کے اکیڈمی کا ایک آدمی کہنے لگتا ہے کہ اگر آپ مجھے آرڈر کریں تو میں ان سب لوگوں کو ابھی ہی مار دوں گا اب اسی وقت یہاں پر ہم ساؤنٹ کلین کے یانگ ماسٹر کو بھی دیکھتے ہیں جو کہ ہیومن ریس کی مدد کرنے کے لیے وہاں پر آیا ہوتا ہے اب اسی وقت یہاں پر لوسیل میں ان تمام لوگوں سے کہنے لگتی ہے کہ اس کلین کے لوگوں کے ساتھ فائٹنگ کرنے کے لیے ہمیں ابھی سے تیار ہونا پڑے گا یہ کہہ کر وہ سبھی لوگ نارا لگاتے ہیں اس کی بات سنتے ہوئے تو ساؤنٹ کلین کا یانگ ماسٹر بھی اپنی فلیوٹ کو بچانے لگتا ہے جس کی وجہ سے کافی زیادہ نرجز ریلیز ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں اب یہ دیکھتے ہوئے تو جیان دنسو یانگ ماسٹر کے اوپر اٹیک کر دیتی ہے لیکن اس کا اٹیک تو اس کے اوپر کچھ بھی اثر نہیں کرتا اور وہ اس سے ایزیلی بچ جاتا ہے اب اس کے بعد یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤنٹ کلین کے لوگ مل کے اور ساتھ میں ویمن ریز کے لوگ مل کے ان لوگوں کو ایزیلی ہرا دیتے ہیں اور اسی وقت ہم لو سلمی کو بھی دیکھتے ہیں اور ساتھ میں جان لنسو کو بھی کہ وہ دونوں اپنی جان بچا کے فوراں سے وہاں سے بھاگ جاتی ہیں اب اسی وقت یہاں پر ہم وائس لو کو دیکھتے ہیں جو کہ ساؤنٹ کلین کے یانگ ماسٹر زیورو کو کہتی ہے کہ میں آپ کا بہت زیادہ شکریہ کہتی ہوں کہ آپ نے ہمیں ان لوگوں سے محفوظ رکھا ہے تو زیورو یہاں پر وائس لو کو بتانے لگتے ہیں کہ میں یہاں پر سلور ٹائگر کنگ کو دونڈنے آیا ہوں اب یہاں پر وائس لو بھی سوچنے لگتی ہیں کہ اس کا مطلب سلور ٹائگر کنگ ابھی تک زندہ ہے تو وائس لو نے کہنے لگتی ہے کہ لیکن آپ سلور ٹائگر کنگ کو کیوں ڈونڈ رہے ہیں تو زیورو اسے بتانے لگتا ہے کہ سلور ٹائگر کنگ فائٹنگ کے دوران کھائی سے نیچے گر گیا تھا لیکن جب سب لوگوں نے اسے وہاں پر جا کے دیکھا تو وہ وہاں پر موجود نہیں تھا اب اس بات کا تو یہ مطلب ہوا کہ وہ ابھی تک مرا نہیں بلکہ وہ زندہ ہے اب زیورو یہاں پر وائس لو کو بتانے لگتا ہے کہ اگر کسی کو سلور ٹائگر کنگ کا کچھ پتا چلے تو وہ مجھے اس بارے میں ضرور بتائے کیونکہ میں یہاں پر اس کو ڈونڈنے کے لیے آیا ہوں اب وہ یہاں پر اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ گولڈن مارشل گارڈ آف انگو نے اپنے لوگوں کو سلور ٹائگر کنگ کو مارنے کے لیے بھیجا ہے اور میں ان لوگوں کو اس تک نہیں پہنچنے دوں گا کیونکہ سلور ٹائگر ابھی گائل ہے اور میں نہیں چاہتا کہ وہ ان کے ساتھ فائٹنگ کرے اور وہ اس لڑائی میں مارا جائے اس لیے ان لوگوں کے ساتھ فائٹنگ کرنے کے لیے تو سب سے پہلے میں ہی فینگیو ماؤنٹن پر جاؤں گا تاکہ میں اس کو پروٹیکٹ کر سکوں لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ سلور ٹائگر اب وہاں سے بھی کافی زیادہ آگے جا چکا ہوگا اسی وقت یہاں پر وانگ فینگ بھی کھڑا ہوا ان کی ساری باتیں سن رہا تھا اور وہ اپنے سر پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے اور سوچتا ہے کہ لگتا ہے کہ اب تو مجھے فیک ٹائگر کنگ کو ضرور ہی ڈونڈنا پڑے گا جبکہ دوسرے طرف یہاں پر وائس لو یانگ ماسٹر کو بتانے لگتی ہے کہ وہاں پر لوسل می اور اس کے ساتھ میں جان لنگ سو بھی سلور ٹائگر کنگ کو ہی ڈونڈ رہے ہیں اور وہ لوگ بھی یہاں پر اسی آس میں لگے ہوں ہیں کہ وہ ان کے سامنے آ جائے تو زیاؤرو یہاں پر اسے یہ کہنے لگتا ہے کہ اگر ہم سلور ٹائگر کنگ کو نہ بچا سکے تو یہ ہمارے کلین کے لیے کافی زیادہ شرم کی بات ہوگی تو وائس لو اسے کہنے لگتی ہے کہ تمہیں جلدی سے اس ماؤنٹین پر پہنچ جانا چاہیے تاکہ تم اپنے لوگوں کے ساتھ اسے بچا سکو اب جیسے ہی سینڈ روز کی بات سنتا ہے تو وہاں سے فوراں سے نکل جاتا ہے نیکسین ہمیں اکیڈمی کا دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہم وانگ فین کو دیکھتے ہیں اسی وقت اس کے پاس لو سلمی آتی ہے اور اس سے پوچھنے لگتی ہے کہ تمہارا فرین زی شاؤ کہاں پر گیا ہے تو وہ اسے بتانے لگتی ہے کہ وہ کچھ آرٹ سیکھنے کے لیے باہر گیا ہے اور وانگ فین اپنا ہاتھ کھول کے لو سلمی کے آگے کر دیتا ہے اور اسے کہنے لگتا ہے کہ کچھ پھول کی پتیاں میں تمہارے لیے لے کے آیا ہوں جیسے ہی وہ اسے سمیل کرتی ہے تو کہنے لگتی ہے کہ اس کی سمیل تو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے تو وہ لو سلمی کو یہ بھی بتانے لگتا ہے کہ یہ وائٹ جیٹ اورگٹ کا پھول ہے اور اس کو پانے کے لیے وہ بیسٹ ہمارے پیچھے لگے ہوئے تھے یہ کہہ کر وہ پھول کی پتی اس کے موں میں ڈال دیتا ہے جسے کھاتے ہی وہ کہنے لگتی ہے کہ اس کا تو ٹیسٹ بھی کافی اچھا ہے اور یہ کافی زیادہ تھنڈا بھی ہے وانگ فین اسے یہ بھی بتانے لگتا ہے کہ اب اسے کھانے کے بعد تو تم بہت جلدی ہی وائٹ جیٹ اورگٹ گوڑ بن جاؤگی اب اس کی بات سن کے تو وہ دونوں وہاں پر ہی بیٹھ کے کلٹیویشن کا پروسس سٹارٹ کر دیتے ہیں اب اسی وقت وہاں پر وائٹ جیٹ اورگٹ فلاور کے لیے کلٹیویشن کر رہی ہے اور مجھے پکی امید ہے کہ تھوڑی ہی دیر میں یہ اس سے بریک سرو بھی کر جائے گی اب یہ دیکھتے دیکھتے تو اسی وقت وہاں پر لوسری میں اسے اچیف کر لیتی ہے اب یہ دیکھتے ہوئے تو وائس لو اور وانگ فین دونوں بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اب جیسے ہی وائس لو اس کی اتنی زیادہ پاورز کو دیکھ لیتی ہے تو وہ انہیں کہنے لگتی ہے کہ ہمیں لوسل میں اور دوسرے کلینز کے اوپر آدھیجات کو اٹیک کرنا ہوگا اب یہ کہہ کر وہ اٹیک کے لیے اسی وقت نکل جاتے ہیں اب دوسری طرف ہم لوگ وانگ فین کو دیکھتے ہیں کہ جب سبھی لوگ وہاں پر اٹیک کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں تو وانگ فین ان کے ساتھ نہیں جاتا بلکہ وہ الگ ہی کسی جگہ پر چلا جاتا ہے ان جیسے ہی وہ آگے جاتا ہے تو وہ دوسرے کلین کے لوگوں کو ہیومن کلین کے لوگوں کے ساتھ فائٹنگ کرتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ سوچنے لگتا ہے کہ اگر میں ان کے ساتھ فائٹنگ کرنے لگوں گا تو یقیناً میں ہار جاؤں گا کیونکہ مجھے تو سلور ٹائگر کنگ بننا ہے اب یہ کہہ کر وانگ فین ان لوگوں کو بجانے کی بجائے ایک دوسری طرف ہی چلنا شروع کر دیتا ہے اب اسی وقت وانگ فین کو اپنے سامنے ایک پودا نظر آتا ہے جو کہ پرپل جیٹ فیننسیا ہوتا ہے اب جیسے ہی وانگ فین اس پودے کو دیکھتا ہے تو کہنے لگتا ہے کہ اس پودے کے بارے میں بھی میں نے انشیس بک میں پڑھا تھا کہ یہ پودا بھی کافی زیادہ مشکل سے ملتا ہے اب وانگ فین اس پودے کو دیکھتا ہوا سوچنے لگتا ہے کہ یہ مجھے وائٹ جیٹ گوڈ تو نہیں بنا سکتا لیکن یہ مجھے پرپل سی کوئنچی تک ایزیلی پہنچا سکتا ہے اب اسی وقت یہاں پر وانگ فین دیکھتا ہے کہ اس پودے کی رکھواری کے لیے تو یہاں پر ایک بڑا سا بیس موجود تھا جبکہ دوسری طرف یہاں پر وانگ فین ہو مین اور تیو مین کو بھی دیکھتا ہے جو کہ وہاں پر کھڑے ہوئے تھے اب وہ دونوں یہاں پر بھی اس پرپل فینینسیا کو حاصل کرنے کی لیے آئے تھے اور وہ دونوں یہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ فائٹنگ کر رہے تھے اور یہاں پر ہو فینگ اسے کہنے لگتا ہے کہ اس بڑے سے ایلیفینٹ کو بھی میں نے مارا ہے تاکہ میں اس پرپل فینینسیا کو حاصل کر سکوں اور اسی لیے میں تمہیں اسے نہیں لینے دوں گا وہ دونوں آپس میں باتنے کر رہے تھے جیسے ہی وہ بیسٹ انہیں دیکھتا ہے کہ انہوں نے ایک ایلیفینٹ کو مارا ہے تو وہ بیسٹ ان کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے اب اس بڑے سے بیسٹ کے اٹیک کی وجہ سے تو وہ دونوں وہاں سے ڈھر کے باگ جاتے ہیں اور وانگ فین کو یہاں پر اچھا موقع ملتا ہے فوراں سے وہ اس پرپل فینینسیا کے پہنچنے میں صرف دو مہی نہیں لگیں گے اسی وقت وانگ فین پہاڑوں کی طرف نکل جاتا ہے تاکہ وہ اس فیک سلور ٹائگر کنگ کو ڈھون سکے جیسے ہی وہ آگے جاتا ہے تو اسے اپنے سامنے کافی زیادہ ڈیمن نظر آتے ہیں جو کہ سلور ٹائگر کنگ کو ہی ڈھون رہے تھے وہاں پر ان ڈیمنز کے ماسٹر ان لوگوں سے بات کر رہے تھے اور ان لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ تم لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی دفعہ سلور ٹائگر کنگ پکڑا جائے گا اور وہ ان لوگوں کو یہ بھی بتانے لگتا ہے کہ ہمارا فیفت یانگ ماسٹر ایک دفعہ پہلے بھی سلور ٹائگر کنگ کے ساتھ فائٹنگ میں ہارا جا چکا ہے اس لئے یہ بات بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ سلور ٹائگر کنگ پکڑا جائے کیونکہ اس کے ساتھ کے یانگ ماسٹر یعنی کہ یوبیلین کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور اس کا مطلب کہ وہ فیک ٹائگر ڈیمن بھی یہاں پر ہی کہیں چھپا ہوگا اب یہ بات سوچ کہ وانگ فین تھوڑا سا آگے چلنے لگ پڑتا ہے وہاں پر ہی اسے ایک آدمی گرہ ہوا ملتا ہے جو کہ فیک سلور ٹائگر کنگ بنا تھا اور وہ اس کو دیکھ کے کہنے لگتا ہے کہ میں بہت زیادہ انجرڈ ہوں اس لئے اگر تمہارے پاس کوئی میڈیسن ہے تو مجھے پلیز کھلا دو تو فانگ فین جلدی سے اسے ایک پل کھلا دیتا ہے جس کے بعد اس کی طبیعت کافی زیادہ سنبھل جاتی ہے اب وہ وانگ فین کو اپنا نام زیاؤ جی بتاتا ہے اور اسے بتانے لگتا ہے کہ میں زینگ کلین سے ہوں اور اس کے ساتھ میں سلور ٹائگر کنگ کی پہچاند چھپائے ہوا تھا تاکہ سلور ٹائگر کنگ کو کوئی پکڑ نہ سکے اور اگر مجھے سلور ٹائگر کنگ کے لئے اپنی جان بھی دینی پڑی تو میں اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹوں گا تو سلور ٹائگر کنگ اسے کہنے لگتا ہے کہ میں تمہیں بلکل بھی مرنے نہیں دوں گا تو وہ آدمی اسے بتانے لگتا ہے کہ یو بو تینگ بھی یہاں پر آنے والا ہے تو سلور ٹائگر کنگ اسے بتاتا ہے کہ جب میں رستے میں سے آ رہا تھا تو میں نے اس کے کلین کے لوگوں کو دیکھا تھا لیکن ان لوگوں کے درمیان میں یو بو تینگ نہیں تھا وانگ فین اسے کہنے لگتا ہے کہ سلور ٹائگر کنگ کی ساری چیزیں تم مجھے دے دو جیسے ہی وہ آدمی اسے سلور ٹائگر کنگ کا ماسک دے دیتا ہے تو وہ جلدی سے اپنا ماسک پین کے سلور ٹائگر کنگ بن جاتا ہے اور وہاں سے جانے لگتا ہے جہاں پر یو تینگ کے باقی سبھی کلین کے لوگ بھی موجود تھے وانگ فین یہاں پر ایک کیو کی طرف جانے لگتا ہے لیکن یہاں پر یو بو تینگ کا وہ آدمی جس نے وانگ فین کی مدد کی تھی اسی وقت وہ وہاں پر آ جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ میں نے پکڑ ہی لیا اور تم ہی سلور ٹائگر کنگ ہو روزیاجی اس کے پاس آ کے اسے کہنے لگتا ہے کہ میں نے تمہیں پکڑ ہی لیا اور اب میں تمہیں جانے نہیں دوں گا کیونکہ میں تو خود بھی ڈیمن کلین کے لوگوں میں سے ہی تھا اور میں تمہاری تلاش میں ہی ایک دوسرا روپ اتارے ہوئے تھا سلور ٹائگر کنگ اسے کہنے لگتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ہوشیاری دکھانے میں تم نے کافی زیادہ دیر کر دی اور تم مجھے پکڑ نہیں پاؤگے لیکن وہ اسے کہنے لگتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ یہاں پر تمہاری مدد کرنے کوئی نہیں آئے گا یہ کہہ کر وہ اس کے اوپر ایک اٹیک کر دیتا ہے اب وانگ فین تو یہاں پر جلدی سے اپنے آپ کو اس اٹیک سے بچا لیتا ہے اور الٹا اس کے اوپر ہی ایک اٹیک کر دیتا ہے اب اسے اٹیک کی وجہ سے تو وہ اگدم سے دور جا کے گرتا ہے اور وہاں پر زمین پر پڑا ہوا ایک پتھر اٹھا کے سلور ٹائگر کینگ کو دے مارتا ہے جبکہ سلور ٹائگر کینگ اپنے سپیر کے ساتھ اس پتھر کو بھی توڑ دیتا ہے اب زیاجو کو یہاں پر جیسے ہی اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ وہ سلور ٹائگر کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو وہ آگے کی طرف باگنا شروع کر دیتا ہے جبکہ سلور ٹائگر اس کا پیچھا کر رہا تھا اب اسی وقت یہاں پر اور بھی کافی زیادہ ڈیمنز آ جاتے ہیں وہ سبھی ڈیمنز مل کے اپنے بوس کے ساتھ سلور ٹائگر کینگ کا پیچھا کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ وہ اسے پکڑ سکے لیکن یہاں پر سلور ٹائگر کینگ تو باگے ہی جا رہا تھا اب یہاں پر جیسے ہی سلور ٹائگر کینگ آگے کی طرف باگ رہا ہوتا ہے اسی وقت یہاں پر کافی زیادہ بلوڈی بیٹس آ جاتی ہیں جو کہ سلور ٹائگر کا مقابلہ شروع کر دیتی ہیں اب یہاں پر بلوڈی بیٹس دوستو وہ بیٹس ہوتی ہیں جو انسانوں کا خون پیتی ہیں اب یہ دیکھتے ہوئے تو سلور ٹائگر کینگ اور تیزی سے بھاگنا شروع کر دیتا ہے جبکہ ڈیمنز بھی ان سے در کے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں یہاں پر جیسے ہی سلور ٹائگر کینگ یہ دیکھتا ہے جو کہ اپنی فائر کے ساتھ ان تمام بیٹس کو وہاں سے بھگا دیتا ہے اب جیسے ہی وہ بیٹس وہاں سے چلی جاتی ہیں تو یہاں پر سلور ٹائگر کینگ بھی آگے کی طرف بھاگنا شروع کر دیتا ہے لیکن وہ بیسٹ تو الٹا سلور ٹائگر کینگ کے اوپر بھی اٹیک کرنا شروع کر دیتا ہے اب یہاں پر ہم اس بیسٹ کو دیکھتے ہیں یہ بیسٹ تو در ایسا لیول 5 کا ڈیمنک بیسٹ تھا تو یہاں پر سلور ٹائگر کینگ بھاگتے بھاگتے کونچی جگہ پر جا کے کھڑا ہو جاتا ہے جہاں پر وہ دور سے ہی اس بیسٹ کو دیکھے جا رہا تھا اور یہاں پر وہ بیسٹ ان بلو ڈی بیٹس کو مارے ہی جا رہا تھا اب اسی وقت یہاں پر ڈیمن ریس کا ایک اور آدمی موجین لونگ بھی آ جاتا ہے اور جیسے ہی سلور ٹائگر کینگ کو دیکھتا ہے تو اسے پکڑنا شروع کر دیتا ہے تو یہاں پر سلور ٹائگر کینگ بھی اسے کہتا ہے کہ اگر تمہارے در ہیمت ہے تو مجھے پکڑ کے دکھاؤ اب جیسے ہی سلور ٹائگر بھاگے جا رہا تھا اسے سامنے کچھ دانتوں جیسا نظر آتا ہے جیسا کہ کوئی ہاتھی دانت ہو وہ اس کے طرف جانا شروع کر دیتا ہے تو یہاں پر سلور ٹائگر کینگ کے کیسا ایریا میں آ جاتا ہے جہاں پر اس کی سپیڈ پہلے سے بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے اور وہ کافی زیادہ سلگش محسوس کر رہا تھا اب اسی وقت یہاں پر ماؤ جن لانگ بھی آ جاتا ہے تو سلور ٹائگر کینگ اسے کہتا ہے کہ تم مجھے پکڑ نہیں پاؤگے تو وہ اسے کہنے لگتا ہے کہ میں تمہیں آج یہاں پر ہی مار کی گرا دوں گا اب وہ دونوں چلتے چلتے جس ایریا میں آ گئے تھے وہ ایریا تو یہاں پر ویب پریشر کہلاتا ہے تو سلور ٹائگر کینگ یہاں پر ان دانت کو دیکھتے ہوئے بولنے لگتا ہے کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہاں پر جو بھی ہوگا وہ لیول 6 کا ڈیول ماسٹر بیسٹ ہوگا اب وہ یہاں پر یہ بھی سوچنے لگتا ہے کہ لیول 6 کی پاورز تو گولڈن مارشل گوڈ کی پاورز کے برابر ہوتی ہیں جو کہ ایک بہت ہی زیادہ پاورز ہوتی ہیں اور وہ یہ بھی سوچتا ہے کہ تین مارشل گوڈز تو آلڑی یہاں سے جا چکے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ اب کوئی تیسرا مارشل گوڈ ہوگا اور وہ یہ بھی سوچتا ہے کہ جو کوئی اس دانت کو اچیف کر لے گا وہ لیول 6 تک پہن جائے گا اور وہ بیسٹ اس کے پیچھے آ جائے گا اب یہ سوچتے ہوئے تو وہ دانت کی طرف دیکھ رہا تھا جس میں بہت زیادہ انرجیز نکل رہی تھی اور یہاں پر اس دانت تک پہنچنا تو بلکل ہی نامنکن ہوتا جا رہا تھا اور سلور ٹائگر کینگ یہاں پر یہ سوچنے لگتا ہے کہ اگر مجھے اس دانت کو پانا ہے تو مجھے کافی زیادہ ہمت سے کام لینا ہوگا تو یہاں پر سلور ٹائگر کینگ یہ سوچنے لگتا ہے کہ اب مجھے اس دانت کو کسی نہ کسی طرح سے پانا ہے کیونکہ میرے پاس سلور ٹائگر کینگ بھی تو پاورز موجود ہیں اور ان پاورز کے آگے تو بڑے بڑے پہاڑ بھی ٹک نہیں پاتے اب دوسری طرف یہاں پر ہم ماؤ لوگ کو بھی دیکھتے ہیں جو کہ سلور ٹائگر کینگ کی طرف بڑھنا شروع کر دیتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ اس لڑکے کے پاس تو صرف سلور مارشل ڈاؤ کی آرٹس پاور ہیں اور اس کے باوجود بھی کر کے ہی رہوں گا کیونکہ یہ تو میرا فرسٹ لیول ہوگا اور سلور ٹائگر کینگ یہ سوچنے لگتا ہے کہ اگر میں اس کو ہرا پایا تو اس کا مطلب ہے کہ میں ان تیانت کو بھی حاصل کر سکوں گا اس لئے سب سے پہلے تو مجھے اس کے ساتھ فائٹنگ کرنا ہوگی اگر میری طاقت تھوڑی کم بھی ہے تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اصلی طاقت تو ہماری دل سے آتی ہے اس لئے میں اپنی پوری جان سے اس کے ساتھ فائٹنگ کروں گا یہ دیکھتے ہی موے اپنی اصلی حالت میں آ جاتا ہے اب کی دوسری طرف ہم سلور ٹائگر کینگ کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ بھی اپنی اصلی حالت میں آ جاتا ہے اور اپنی فاربیڈن ٹیکنیک کا استعمال کرتا ہے اب یہ دیکھتے ہوئے تو ان دونوں میں بہت زبردست قسم کے ٹکر شروع ہو جاتی ہے اب یہاں پر ان دونوں کا مقابلہ تو بلکل برابر میں جا رہا تھا تو یہاں پر سلور ٹائگر کینگ اسے کہنے لگتا ہے کہ تمہارے پاس پرپل کونچی کی پاور بھی ہے اس کے باوجود بھی تم مجھے ہرا نہیں پا رہے ہو تو یہاں پر موے بھی اسے کہنے لگتا ہے کہ تم ابھی چھوٹے ہو اور تمہارے پاس صرف ابھی سلور مارشل داؤ آٹ ہے اس کے علاوہ بھی تم مجھے ہرا پا رہے ہو یہ دیکھ کے تو اور بھی زیادہ جوش میں آ جاتا ہے اسی وقت یہاں پر موے دوبارہ پھر سے پر جوش ہو کر اس کے اوپر ایک اٹیک کرنے کے لیے جاتا ہے لیکن یہاں پر سلور ٹائگر کینگ اپنی کافی زیادہ سپیرز کو ایکٹیویٹ کر لیتا ہے اور ان سپیرز کی مدد سے اس کے اوپر ایک زوردار اٹیک کرتا ہے اور اسی اٹیک کی وجہ سے وہ یہاں پر موے کے اٹیک کو بھی ایک دم سے ایزیلی ڈوج کر دیتا ہے اب یہ دیکھتے ہوئے تو وہ اور بھی زیادہ غصے میں آ رہا تھا جبکہ دوسری طرف ہم لوگ پھر سے سلور ٹائگر کینگ کو دیکھتے ہیں جو کہ اٹھتا ہوا اسی دانت کی اوپر آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ موے سے کہنے لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اب مجھے تمہارے ساتھ فائٹنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ جس چیز کے لئے میں فائٹنگ کر رہا تھا اس چیز کو تو اب میں حاصل کر ہی چکا ہوں اب یہ کہہ کر وہ اس دانت کو اکھار لیتا ہے جبکہ سامنے کھڑا ہوا موے تو یہ دیکھ کہ کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور اسی وقت تو اپنے ایک ڈیمن فرینڈ سے کہنے لگتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ اب ہمیں یہاں سے جانا ہوگا اور جلدی سے جا کے ہمیں اپنے ڈیمن ریز کے فیفٹ ماسٹر کو اس بات کے بارے میں بتانا ہوگا کہ سلور ٹائگر کنگ نے اس دانت کو حاصل کر لیا ہے اور سلور ٹائگر کنگ کے ساتھ فائٹنگ کرتے ہوئے مجھے اس بات کا بھی کافی اچھے سے پتا چل چکا ہے کہ میں اکیلا اس کے ساتھ لڑائی نہیں کر سکوں گا اسی لئے ہمیں اپنے ڈیمن کلین میں سے کافی زیادہ لوگوں کو بلانا ہوگا تاکہ ہم مل کے اس کے اوپر اٹیک کر سکیں اب دوسری طرف ہم سلور ٹائگر کنگ کو دیکھتے ہیں جو کہ وہ اس دانت کو پکڑ کے راؤسو کے پاس آ جاتا ہے راؤسو وہی آدمی تھا جو کہ نکلی سلور ٹائگر کنگ بن کے یہاں وہاں پھر رہا تھا تو سلور ٹائگر کنگ اسے بتانے لگتا ہے کہ یہ دیکھو مجھے ایک دانت ملا ہے اب یہ دیکھ کے تو راؤ جی کافی زیادہ امپریس ہو جاتا ہے اور اسے کہنے لگتا ہے کہ تم جانتے ہو کہ اس دانت میں اتنی زیادہ پاورز ہے اتنی پاورز تو دین میں بھی نہیں ہے اس کے علاوہ یہ دانت تمہیں ہائی لیولز تک لے کے جانے میں تمہاری کافی زیادہ ہیلپ کرنے والا ہے تو یہاں پر سلور ٹائگر کنگ اسے کہنے لگتا ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ دانت سکس لیول کے ماسٹر کا ہے تو جبکہ راؤسو بھی اسے یہ کہنے لگتا ہے کہ ہاں یہ بات تم بلکل ٹھیک کہہ رہے ہو کہ یہ دانت سکس لیول کے ماسٹر کا ہے اور راؤسیو سے یہ بھی بتاتا ہے کہ لیول سکس کی پاور اور اس کے علاوہ گولڈن مارشل آٹ کی پاور یہ دونوں پاورز بلکل سیم ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ میں تمہیں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ پاورز تو جس کے پاس بھی آ جاتی ہیں اسے کوئی بھی نہیں ہرا سکتا تو راؤسیو سے کہنے لگتا ہے اسی لیے میں تمہارے ساتھ کافی زیادہ خوش ہوں کیونکہ اب تو تم گولڈن مارشل داؤ آٹ ایزیلی اچیف کر پاؤگے اور وہ اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ آج سے تیس سال پہلے ہمارے ماسٹر کے پاس بھی گولڈن مارشل آٹ داؤ بننے کے لیے پاور تھی اور ایک موقع بھی تھا لیکن انہوں نے اس موقع کو ضائع کر دیا تھا اور میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ یہ دانت بہت ہی زیادہ ایمپورٹڈ ہے کیونکہ ڈیڑھ سو سال پہلے لیول سکس کے بیسٹ کے دانت دیکھا گیا تھا لیکن میں تمہیں ایک اور بات بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک اکیلے دانت کے ساتھ ہمارا کام نہیں بنے گا اس لیے ہمیں اس کا دوسرا دانت بھی ڈونڈنا پڑے گا اور ہمیں ففٹ لیول کے دیمن کو بھی ڈونڈنا پڑے گا اور تاکہ ہم اس دیمن بیسٹ کا دانت حاصل کر سکیں اور اسے ایکٹیف کرنے کے لیے ہمیں اس دیمن بیسٹ کے پیچھے اور بھی کچھ ڈونڈنا پڑے گا اب اس کی بات سن کے تو سلور ٹائگر کنگ کافی اتمنان سے اسے کہنے لگتا ہے کہ اچھا جلو ٹھیک ہے ابھی کے لیے تو تم یہاں پر ہی بیٹھے رو کیونکہ مجھے کافی زیادہ بھوک لگ رہی ہے اور میں اپنے لیے کچھ ڈونڈنے جاتا ہوں اب یہ بات کر کے تو سلور ٹائگر کنگ وہاں سے چلا جاتا ہے جبکہ یہاں پر بیٹھا ہوا راؤسو اپنے آپ میں ہی کچھ سوچنے لگتا ہے اب یہاں پر دوستو کافی دیر سوچنے کے بعد اسے یہ بات یاد آتی ہے کہ سلور ٹائگر کنگ نے جو پاور حاصل کی ہے وہ دراصار سکارٹ لیٹ سٹارٹ ڈیوائن پاور ہے اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ پاور اسے فیفت لیول تک ایزیلی لے جائے گی اب دوستو اسی کے ساتھ تو ہماری آج کی اپیسوڈ یہی پر ہی ختم ہوتی ہے لیکن آپ کہیں مجھے گا اور ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس اپیسوڈ میں